مجھے کہتے ہیں غدار سبھی میرا دین دھرم مشکوک میں تیسرے درجے کا شہری کیا میں کیا میرا ووٹ بانی پاکستان کی گیارہ اگست کی تقریر سے لے کر قرارداد مقاصد تک انیس سو تریپن کے فسادات سے دوسری آئینی ترمیم اور آرڈیننس ٹونٹی تک دستور پاکستان میں شامل متنازعہ شکوں سے ریاستی پالیسیوں تک سانیہ بادامی باغ سے لے کر معصوم بچیوں کے اغوا اور جبری تبدیلی مذہب تک نصاب تعلیم سے لے کر الیکشن اتحاد تک وغیرہ وغیرہ اس سارے عمل میں مذہبی اقلیتوں کو بے رہمی سے کچلا اور مسئلہ گیا ہے لہٰذا مساوی حقوق اور مساوی شہریت کا خواب محض خواب ہی رہ گیا ہے اور صرف نمائشی باتیں بن کر رہ گیا ہے آج کا سیشن گیارہ آگست یعنی اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے ہے آپ اس کا عنوان میری پشت پہ بورٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایکوز آف ایکسکلوزن دی پلائٹ آف ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان اور ہمارے سیمویل بشیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شویب سڈل ہیں جایا جگی صاحبہ ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں حارس خلیق جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گے آج کے سیشن کی موڈریشن کی ذمہ داری ڈاکٹر ای ایچ نیر نبھائیں گے میں مزید وقت نہیں لینا چاہوں گا محض ایک دو درخواستیں وہ ہمیشہ کی طرح یہ کہ کر لی اپنے سیل فون جو ہے وہ آپ سائلنٹ موٹ میں کر لیں گفتگو میں شریک ہونے کے لیے جس ریز جور ہینڈ اور مایکرو فون ہاتھ میں آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجئے گا اور پلیز شورٹ رہیے گا تو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ گفتگو زیادہ دوست اس میں شریک ہو سکے دوستو آج کے انوان کے لیے اب ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں سر تینکیو شکریہ آپ کا شکریہ نگی رفاق آپ سب کو خوشحام دے میری طرف سے اور میرے مہمانوں کی طرف سے یہ جو یوم ہے ہمارے ملک میں ہر سال ایک یوم اقلیت منایا جاتا ہے گیارہ اگست کو اور اس کی اس کی جو وجہ ہے وہ غالباً گیارہ اگست کو قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو کہ کانسٹیویٹ اسمبلی میں انہوں نے کی تھی پہلی تقریر ان کی پاکستان کے وجود میں آنے کے اشارے کے بعد پاکستان کے وجود میں آنے سے تین دن پہلے تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کا لمبی چوڑی تقریر ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن جو مائنورٹیز کے حساب سے جو ان کے الفاظ تھے وہ بڑے سب کی زبان پہ ہیں معلوم ہیں سب کو خاص طور پر یہ سب Collins کی جو سروز کریں گے گijn پاکستان اس میں جو کا نη مو ش ess DIS G اور اس میں سے میں نے کچھ جملے نکال کے یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں میں جب یہ ہمارے وزیر اعظم گلانی صاحب نے جب اس یوم کو اس دن کو گیارہ اگست کو یوم اقلیت بنانے کا اعلان کیا تھا تو میں تھوڑا سا اس کے لحاظ سے پریشان ہوا تھا کیونکہ میرے ذہن میں قائد اعظم کا یہ جو پیغام ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کا پیغام نہیں ہے یہ بنیادی طور پر کوئی اور چیز ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا تھا اور یہ وہ اظہار تھا جس کی وجہ سے ہمارے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی کافی ساتھی بڑے ناراض ہو گئے تھے انہوں نے اس کو سنسر کرنے کی کوشش کی اس تقریر کو سنسر نہیں ہوئی چھپ گئی پھر بھی اگلے روز چند جگہوں پہ چھپی اکثر جگہوں پہ نہیں چھپی اس کے بعد پاکستان کے سین سے یہ تقریر بڑے عرصے تک غائب رہی اور پھر بعد میں کہیں جا کے دوبارہ یہ آہستہ آہستہ سامنے آئی اس کو میں کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں مگر میں انتظار کروں گا ہارس خلیق صاحب کا ہمارے چوتھے جو مہمان ہیں جو اس وقت کسی جگہ مجبوراً مجبوری سے نہیں آ سکے آ جائیں گے تو اس وقت تک کے لیے ملتبی کرتا ہوں اس اینگل کو فیل وقت تو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ نے دو ہزار چودہ میں ایک سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اقلیتوں کے معاملات کے اوپر ایک فیصلہ صادر کیا تھا اور یہ فیصلہ بہت مشہور فیصلہ ہے جنرل جسٹس جیلانی تصدق سین جیلانی کی کورٹ کا جس میں انہوں نے تمام حالات لکھے تھے جن حالات سے اقلیتیں گزر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی ہدایات لکھیں تھی آخر میں کہ جو ایک قسم کا ایجنڈا بن گئی تھی حکومت کا یا عدالت کا اور ریاست کا ایجنڈا بن گئی تھی وہ تو وہ جو ایجنڈا ان کا ہے اس کے کچھ پوائنٹ سے جن میں سے آج کیلئے کچھ ریلیونٹ ہیں جو میں اس وقت میں پڑھ دوں تو سب سے پہلا تمہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ٹاسک فورس بنائے تاکہ وہ اس ملک میں ریلیجیس ٹولیرنس کے فروغ کے لیے سٹیٹیجیز تیار کرے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کریکلم جو ہے اس کو بھی تبدیل کرنا چاہیے اور اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ نئی نسل کو معلوم ہو کہ کہ ریلیجیس ٹولیرنس جو ہے وہ اس کی ان کو تربیت ہو سکے پھر انہوں نے ہیٹ سپیچ جو ہوتی ہے سوشل میڈیا میں اور جگہوں پہ انہوں نے کہا حکومت کو چاہیے کہ اس کو ڈسکریج کرے اور جو انڈلج کرتا ہو ہیٹ سپیچ میں اس کے خلاف سخت کاروائی کریں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مساجد خاص طور پر ایسا مرکز ہیں جہاں سے ہیٹ سپیچ بہت زیادہ ہوتی ہے مذہب کی بنیاد پہ لہٰذا یہ اس طرف ڈائریکٹڈ تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نیشنل کانسل فور مانورٹیز رائٹس بھی کانسٹیٹیوٹڈ یہ ایک ان کا مطالب ان کا ان کا حکم تھا جس کی جس کی جس کو ابھی تک نہیں اس کے اوپر پابندی کی گئی اب کہیں جا کر پچھلی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا نیشنل مانورٹی کمیشن کے نام سے اور وہ کنٹروورشل ہو گیا بنتے ہی کنٹروورشل ہو گیا اور یہ وہ ایسا ایشو ہے جس کی اوپر ہم بات کریں گے خاص طور پر حارش صاحب اس پر بات کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولس کی فورس کیا ایک سپیشل سکوارڈ ہونا چاہیے کہ جو مانورٹیز کی ورشپ پلیسز کی پروٹیکشن کریں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ کو جو فیصلہ تھا یہ پشاور میں جو چرچ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ وہاں جو قتل عام ہوا تھا اس کے اوپر یہ کے بعد یہ بنائے بعد میں یہ جسکشن ہوئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مانورٹیز کے جو کوٹا ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا اس کا خیال رکھا جائے اور یہ کہ جو کرمینل کیسز ہوتے ہیں مانورٹیز کے خلاف ان کے اوپر لیگل لائنفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں فوران ایکشن لیں اور اگر نہ لے تو ان کے خلاف کاروائی ہو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک پومننٹ بینچ سپریم کورٹ کی بن جائے کہ جو دیکھے گی کہ ان تمام حکامات کی تعمیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے وہ بینچ قائم ہے اس بینچ کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی سیٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور وہیں اسی بینچ نے ایک اپنے طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ مانورٹی رائٹس کمیشن نہیں تشکیل پایا یا کاؤنسل نہیں بنی انہوں نے اپنی طرف سے ڈاکٹر شویب سٹل کو مقرد کیا اس کمیشن کا کام کرنے کے لئے لہذا ڈاکٹر شویب سٹل جو ہیں وہ آج کل سپریم کورٹ کی طرف سے مانورٹی افیرز کے کمیشنر ہیں اور یہ وہاں پہ ان کی تمام اس قسم اس کی تمام جو 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 سٹنگز ہوتی ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو ریپورٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ اب تک ہوا ہے ڈاکٹر شویب سٹل کو وہاں پہ اس میں میں نے شاید تعریف نہیں کرائے اپنے تمام مہمانوں کا وہ رہ گیا ڈاکٹر شویب سٹل جو ہیں یہ پولیس فورس کے پولیس سرویس کے آفیسر ہیں بڑے ہائی آفیسر ہیں یہ پولیس سرویس میں آئی جی وغیرہ رہے ہیں مختلف بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں اور اس کے بعد اب یہ یہاں پر اس ایک ایک اس سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کمشنر ہیں مائنورٹی ایشیوز کے لیے میں ابھی ان سے بھی بعد میں گزارش کروں گا کہ جو یہ ریپورٹ پیش کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کی روشنی میں پورا جائزہ پیش کریں کہ مائنورٹی آفیرز کے اندر کون کون سے ایشیوز ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو تشیر رکھتے ہیں سیمویل بحیر صاحب یہ ایکٹیویسٹ ہیں مائنورٹی آفیرز کے اندر خاص طور پر بڑے ایکٹیو ہیں یہ اور بہت کام کرتے رہتے ہیں کئی سوشل آگنائزیشنز کے ساتھ یہ وابستہ ہیں جایا جگی ہیں یہ ایک ڈیولپمنٹ ایکٹیویسٹ ہیں یہ بہت سے مختلف قسم کے کام یہ کرتی ہیں ان کا کام مائنورٹیز پر اتنا نہیں ہے جتنا سوشل ایکشن کے اوپر ہے خاص طور پر یوتھ کے لیے ایک بڑا کام کرتی ہیں یہ مائنورٹی ویمنز فورم ہے اس کے ممبر ہیں اور کامن ویلٹ یوتھ پیس نیٹ ورک ہے اس کی پاکستان کی ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یوتھ کے اوپر پیس کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر یہ کام کرتی ہیں یہ غالباً اس اینگل سے جس اینگل میں یہ کام کرتی ہیں یہ یوتھ کے مسائل کا جائزہ پیش کریں گی تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر شویب سرل سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ ہمیں بتائیں کہ جو وہ ریپورٹس وغیرہ پیش کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کو تو ان کے سامنے ایک بہت اچھا کینویس ہے جس کے اوپر یہ جو پرابلمس فیس کرتی ہیں ہمارے ہوں کے ریلیجیس منورٹیز اس کا ایک اچھا دیو ہے تو ذرا ہمیں اس سے آگاہ کریں ایک تصویر پشیرز کی کر کے بعد ناک ساپ شکریہ بیری مچ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پھر اثر نزدی کر لیجیسے پھر نزدی کر لیجیسے پھر نزدی کر لیجیسے کہ یہ جو تصدق جلانی صاحب والا ججمنٹ آیا تھا اس کی بیکڈراپ میں وہ چرچ والا انسیڈنٹ تھا جب یہ ڈسین آ گیا تو اس میں جو ڈیفرنٹ بات آئی وہ یہ تھی کہ سپریم کورڈ نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایک سپریٹ فائل ریجسٹرار کو کہا کے کھولو اور ہم ریگلرلی اس کی جو پراغرس ہے اب جو ہم نے آرڈرز دیئے ہیں اس کو مانٹر کریں گے اور اس کے لیے ایک ایمپلیمنٹیشن مانٹرنگ بینچ سیٹ اپ کیا اور شروع میں سارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ون بائی ون کچھ ریٹائر ہوتے گئے دوسرے آتے گئے لیکن وہ اس کو فالو ضرور کرتے رہے لیکن جو انفرچنیٹ ایسپیکٹس ہیں ہماری آہ ورکنگ کے کوئی چار ساڑے چار سال گزر گئے تو وہاں کوئی مائنارٹیز نے تھوڑا اس پر شرابہ کیا کہ آپ مانٹرنگ تو کر رہے ہیں اب مانٹرنگ کیا ہو رہی تھی کہ چیف سیکریٹریز آئی جیز ہوم سیکریٹریز ایڈوکیشن سیکریٹریز آہ یو نو ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ یہ سارے ہر ڈیٹ پہ آتے تھے اور اپنی اپنی پراغرس دیتے تھے اور پراغرس نیٹ جو ہے وہ زیرو تھی تو چنانچہ آہ سپریم کو نہیں یہ کہا کہ اچھا ہم اس کو پروسس کو ریو کرتے ہیں تو اس ریو میں دے تھاٹ کہ جی اگر ایک سپریٹ کمیشن ہم سیٹ اپ کر دیں تو اس سے یہ چیزیں آسانی سے آگے بڑھائی جا سکیں تو چنانچہ میں تو اس دن لندن میں تھا آہ ان ڈی ہوس آف کامنز میں وہاں سے لیکچر سے فارغ ہوا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ آپ کو تو انہوں نے ادھر آہ اس کا کمیشنر آہ وان مین کمیشن بنا دیا ہے تو آہی آنسلی فیلٹ کہ یہ کوئی کنفی ہے نا اس بات میں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے کوئی کامنز میں آہ اڈوانس میں پوچھا تو جاتا ہے تو بہرحال میں کچھ دنوں کے بعد آیا تو آرڈر ایک پڑا ہوگا تھی تو دس از ہاو دس کمیشن سٹارٹڈ اب اس میں یہ تھا کہ ارجنسی شو کی ہوئی تھی کہ جی آپ فوراں جو جو ڈیشل اکیڈمی ہیں سپریم کورٹ کی اس میں اپنا کام شروع کریں اور ان دی مینوائل آپ کو جو ریلیجس افیرز کی منسٹری ہے وہ آفیس سیٹ اپ کر کے دے جی تو مقصر بات یہ کہ جی نیکس ٹین منس دی آفیس کو ناٹ بی سیٹ اپ اور اتنی دیر میں پھر آپ کو پتہ یہ یہ بات ہے ٹونٹی نائنٹین تھی اور پھر یہ کوبیٹ بغیرہ شروع ہو گیا کبھی آفیس باندھ ہو جاتے تھے کبھی بہرحال ہم نے یہ جو کام ہے یہ کوئی پریکٹیکلی یہ ہم نے کوئی ٹونٹی ٹونٹی میں شروع کیا اس سے پہلے بلکہ اس کے انڈ میں جا کے تو دو سال تو اسی میں ڈائی سال گزر گئے اب ڈاک صاحب نے آپ کو بتایا ہے وہ جو سات ٹی و آرز تھی آہ وہ ایک پیرا ہے تھرٹی سیون جو اس جوجمنٹ کا ہے جو انہوں نے دی ہوئی ہے تو پیرا تھرٹی سیون میں وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنے والی تھی تو اور جن کو وہ پہلے منٹرنگ کی گئی آہ بائی دی بینچ اور اس کے بعد اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس ملک میں کروڑوں روپیہ آپ کے جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ ہر میٹنگ پہ لگا چھوڑیں صرف آنے جانے میں اور باقی چیزوں میں اور انڈ ریزرٹس زیرو رہے تو آبیسلی اٹھ شوز کہ دیر اس سام تنگ سام ڈسکنیکٹ جو جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے بارال جب اب اس دوران چونکہ میں آف آہ ورکنگ فرم ہوم والا میرا سلسلہ تھا آفیس تھا نہیں تو یہ جو سات کے ساتھ ٹی و آرز تھے جن پہ میں ایک ایک کر کے آتا ہوں ان میں ایک جیسے ڈاک صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویل امپاورڈ آہ مائنارٹی کمیشن جو ہے اس کو سیٹ اپ کرنا تھا تو تو آئی تھاٹ کہ یہ تو اور کسی نے کام کرنا بھی نہیں ہے یہ تو میں نہیں کرنا ہے سو ای سٹارٹڈ ڈرافٹنگ ڈاکومنٹ جب وہ ڈرافٹ بن گیا اب ڈرافٹ کی بیک گراؤنڈ اس میں یہ ہے کہ کہ there is something known as پیرس پرنسپلز پیرس پرنسپلز ان انسٹیوشن پہ اپلائی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہیومن رائٹس سے ڈیل کرنا ہو پیرس پرنسپلز پیرس پرنسپلز پیرس پرنسپلز پیرس پرنسپلز کی اور بھی ایک ریلوینس ہے اور وہ ریلوینس یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پانچ سات کمیشنز ہیں مختلف قسم کے کہیں ویمن کمیشن ہیں کہیں کمیشن آن چائلڈ رائٹس ہے کہیں ہیومن رائٹس کمیشن ہے سو پانچ سات کمیشن ہے یہ ہیرسمنٹ یہ کمیشن ہے سو ہیرسمنٹ ویمن تو بٹ نون اف دیم کنفرمز پیرس پرنسپلز سو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے اس کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جو یو این کا انسٹیوشن ہے اور یہ کاؤنسل میٹ کرتی ہے سال میں دو دفعہ جنیوہ میں تو یہ ہمارے کمیشنز کے جو لوگ ہیں اور مجارٹی آپ سمجھیں کہ براکریسی جو ہے یعنی مطلقہ سیکٹیز ہیں جائنٹ سیکٹیز ہیں اللہ بلہ جود ہیں منسٹر اگر کوئی ہے انچائی تو وہ بھی تو یہ ادھر جاتے ہیں تو چونکہ ان کو رائٹ اف ووٹ ہے نہیں کسی کو بھی تو یہ سرس پٹا کرنے جاتے ہیں سرس پٹا کیا گو میں پھر رہے اچھے ہٹلوں میں رہے اور ایکچولی یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ ہے جو اس کا جان ڈیلی گیٹس بیٹھتے ہیں آہ 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 آل آور ورڈ اور جن کو رائٹ اف ووٹ ہے اور یہ جو ہیں یہ اوپر گیلری میں بیٹھتے ہیں اور وہاں کوئی بیٹھے نہ بیٹھے کیونکہ ان کی آزری تو لکھنی نہیں ہے کوئی تو ادھر سے گم پھر کے ہر سال واپس آ جاتے ہیں تو وہ درافٹ جو ہے میں نے سرکولیٹ کر دیا تو آل سیکریٹریز آف دی گورنٹ آ پاکستان پلس آل دی چیف سیکریٹریز اور ان کو کہا کہ بھئی آفیس پہ کومنٹس دیں تاکہ اس کو ہم آور ایمٹروو کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم بے دیں پارلیمنٹ کو پھر پارلیمنٹ اس پہ لائجسلیشن کر لیں یہ اب بہت ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی تو آئی تک اس پہ کوئی کومنٹس کومنٹس کا میرے تک تو نہیں پہنچے تو دیٹ اگین شوز کہ ہم کتنا انٹریسٹڈ ہیں ان مائنارٹیز کے ایشوز کے ساتھ بہرحال اب انہوں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اچھا بیچ میں ایک اور بھی اس کا انگل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ شباز بٹی تھے تو اس وقت یہ پیپل پارٹی کا دور تھا تو انہوں نے فر دی فرس ٹائم پیپل پارٹی نے ایک سیپریٹ منسٹری بنا دی تھی مائنارٹیز کی which was the right thing to do اور وہ منسٹری میری نظر میں کبھی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن بعد میں لوگ آئے انہوں نے اس کو مرچ کر دیا with the religious affairs religious affairs ministry جو ہے اس کا کام ڈیفرنٹ ہے اس کا you know 99% آپ یہ سمجھنے کے کام ہے یہ حاج اور عمرے کو manage کرنا اس سے وہ فارغ ہی نہیں ہو سکتے سارا سال یہ اس speed کے ساتھ چال رہا ہوتا ہے یہ سیسا تو ان کے ساتھ یہ مائنارٹیز بھی ڈال دینا جو ہے وہ miss fit ہے ویسے ہی لیکن ورحال وہ پاپس چلا گیا اب وہ جب تھے شہباز بٹی صاحب تو ان کے وقت ایک commission بھی بنا لیکن commission بنا through an executive order اور انٹریسٹنگلی وہ بٹی صاحب خود اس کے chairman بھی بن گئے کیونکہ ہم نے یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھئی requirement کیا ہے requirement تھی paris principles کو meet کرنے کی تو ادھر انہوں نے کہا چلو جی ایک notification کر دیتی ہیں اور ادھر جائیں گے اپنا جب وہاں جنیوہ میں تو ان کو sort of چلیں کچھ کہنے کو تو ہوگا کہ ہاں انہیں commission بنا دیا you know little realizing کہ وہ اس طرح آپ ان کو hoodwink تو نہیں کر سکتے but ہمارے چکے ایک میں کیا کہوں اس کو کچھ ہمارے شاید sort of فطرت کا بھی ہمارا issue ہے کہ ہم اس طرح کے دونمبری کاموں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں وارال اب وہ بٹی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے بعد میں commission بھی باندھ ہو گیا بعد میں جو separate ministry تھی یہ اپنا minority affairs کی یہ minority وہ بھی باندھ ہو گئی اور دوبارہ اس کو مرج کر دیا گیا ویدی religious affairs جو کہ آج تک پھر ہے یہ religious affairs کا حصہ ہے تو تو جب یہ میں نے وہ circulate کیا تو تھوڑے سے نا رپلز اٹھے کہ بھے یہ کیسے یہ commission set up کر دیا گیا ہے اور ministry ministry was not happy with this obviously تو نیکسٹ یہ ہوا کہ انہوں نے وہی بٹی صاحب والا notification نکالا اور اس کی ڈیٹم ویٹم بدل کے تو نئے commission کے لیے بیج دیا cabinet پرائم میسٹر کو تو وہاں کسی نے ایسے ہی یہ بات کر دی کہ بھئی یہ آپ commission بنا رہے ہیں تو اس کا یہ head count ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا secretary ministry of religious affairs اچھا اب نہ اب میں سے جو واقف ہے کہ cabinet کا business کیسے چلتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو minister ہوتا ہے مطلقہ وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ تو cabinet کا member ہے اور جو مطلقہ secretary ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے stand by کہ اگر کوئی clarification لے نہیں ہے cabinet نے تو وہ فوراں اسی وقت بتا دے کہ جی ہاں اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے تو پوچھا گیا minister نے کوئی کوشش کی جو religious affairs کے minister تھے cover کرنے کی کہ نہیں نہیں زیرا ہم نے اس میں نام نہیں ڈالا اور تو ہم سیکٹی ہوگا تو بڑا اچھا ہوگا یہ اس کی working body بہتر رہے گی اور ایسے عزیز تو بہرحال prime minister نے سامو کہا کہ نہیں ایسے نہ کریں آپ اس کو revisit کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ مائنورٹیز کا کوئی بندہ ہو. ناٹ فرام دی مین مسلم کمیونٹی کیونکہ یہ ان کے مطلقہ تو کام نہیں ہے یہ. اچھا اب انٹریسٹنگلی جو میں نے ڈرافٹ پہ جا ہوا تھا اس میں بھی یہ ہی تھا کہ not only کہ you know chair of the commission but all members of the commission. میری proposal یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے مائنورٹیز سے ہونے چاہیے. you know. کیونکہ it is meant for them so let them decide. تو اور باقی جیسے میں نے آپ کو کہا کرس پرنسپلز کی قانون تھی. بہرحال اب اس میں ٹرن نئی یہ آئی کہ چونکہ بات ادھر cabinet میں ظاہرہ ڈسکاس ہوئی تو ساروں کو پتہ بھی چل گیا منسٹر سبان کو. تو ایک ہمارے منسٹر جو تھے ان کے کوئی مریدین تھے ادھر کافی سندھ میں. تو انہوں نے وہاں سے نکل کے تو اپنے ایک مرید کو فون کیا کہ بھائی تیار ہو جو آپ کو chairman لگا رہے ہیں. تو اس is how وہ اپنا سمری واپس بے جی گئی. کیبنٹ کو اس میں ان کا نام ڈال دیا گیا. ان کا صاحب کا نام تھا چیلا رام. تو اچھا وہ تھوڑے دنوں کے بعد کمیشن میرے پاس آیا. تو انہوں نے کہا سر یہ ہمارے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پاور مانگو آپ اب نہیں ہے تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کہا میرے تو جو پلان ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کمیشن صحیح فنکشننگ شروع کر دے تو جتنا کام میرے سے ہوا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے باقی جتنا بچے گا میں آپ کو انڈ آور کر دوں گا and that will be the end of this commission جو کہ supreme court نے بنایا ہوا ہے اور میں خود ان سے request کر دوں گا کہ جی اب commission ان کا functional ہو گیا تو لیانا تو وہ کہتا نہیں سر ہماری empowerment ہی کوئی نہیں ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک meeting کرنی کرنی ہے تو آپ کو TADM اس دن کا دے دیا کریں گے بس that's it باقی آپ rest کریں میں کہا جی ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنے commission کے ساتھ بات کر لو اگر آپ agree کرتے ہیں اس پہ تو پھر let us sit together اور جو draft تمہارا ہے وہ ہم آپ کو share کر دیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کو اگر وہ پسند ہے یا آپ اس میں کوئی amendments چاہتے ہیں وہ بتائیں ہمیں اس کے مطابق ہم اس کو آگے چلاتے ہیں خیر وہ لے گے draft واپس آئے کہ نہیں جی ہم سو فیصد ہم اس پہ مطمئن ہیں تو آپ اس کو آگے کریں سو جی اب یہ draft اس کی ownership joint ہو گئی یعنی میں تو draft کاری چکا تھا اب اس commission کی بھی جو ادھر ایک parallel commission چال رہا تھا اس کی بھی ownership ہو گئی کہ آن ٹھیک ہے جی ہمیں بھی یہ acceptable ہے تو ہم نے کہا چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ بھئی ان کا اپنا بنایا ہوا commission جو ہے وہ بھی اب on board ہو گیا ہے تو اس stage پہ پھر میں نے supreme court کو لکھا اور ایک hearing میں بھی بتایا کہ جی یہ اس کی اس particular ٹی و آر کی یہ position ہے تو انہوں نے پھر اس پہ order بھی کیا تو وہاں جو منسٹری والے ہیں انہوں نے اس کو ایک ایڈیشنر ڈانی جنرل کو کہہ کے یہ statement دی کہ وہ آہ منسٹری بڑا actively یہ یہ جو draft بھی جا گیا ہے اس پہ کام کر رہی ہے تو بہت جلد ہم اس پہ آہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں گے تو بس ہم نے آپ کی absence میں کچھ شروع کر دیا جی جی ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ تو یہ اس کی صورتحال ہوئی کہ اور پھر اس کے بعد آج تک نو پراگرس یعنی اس بات کو اب تین سال گزر گئے وہ جو تھا کہ جی ہاں ہم بہت جلدی کر رہے ہیں اس پہ نو پراگرس اٹال اب پچھلے دنوں کیا ہوا کہ ہاں بیچ میں ایک چھوٹی سی اور بھی ہے اس کی diversion وہ بھی میں بتا دوں کہ جب یہ ہوا تو منسٹری کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک representation کی گئی کہ جی چونکہ اب ہم نے اپنا commission بنا دیا ہے اس لیے یہ جو آپ والا commission ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو تو میں میں آلانکہ مجھے نہیں پوچھا گیا لیکن میں ادھر تھا چونکہ تو میں نے بھی کہا دیا ہاں جی اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ چاہتے تھے وہ بن گیا ہے تو یہ تو کافی عرصے سے یہ تو فراد چلا رہے ہیں تو یہ بٹی صاحب کے وقت شروع انہوں نے کرایا تھا وہ بٹی صاحب چلے گیا ہے اس کے بعد سارا تو خیر سپریم کورٹ reacted strongly انہوں نے کہا کہ no آپ اپنا commission چلاو اگر وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا as far as supreme court is concerned supreme court نے ایک specific task دیا ہوئے اور ہم اس task کو monitor کر رہی ہیں جب ہم سمجھیں گے کہ کچھ اس میں اب achieve ہونے کی امید کوئی نہیں ہے تو ہم کوئی نہ کوئی decision لے لیں گے but not this way کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں ہیں اور ہمیں کہیں کہ یہ اپنے والا بند کر دو اور ہمارے والا چلا دو اور یہ تو یہ بھی ہوا اب یہ پچھلے دنوں پھر ہمیں پتا چلا کہ جی منسٹری نے اپنا ایک اور draft تیار کر لیا ہے تو ہم نے کہا جی چلو اب although میں نے ایک دو ریپورٹوں میں یہ mention کر دیا کہ جی یہ جو draft دوبارہ انہوں نے ایک اور amended اب شروع کیا ہے وہ بھی Paris principles کو confirm نہیں کرتا بالکل تو Supreme Court نے پھر پوچھا کہ نہیں 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 سر ہم لگے ہوئے ہیں وہ ہم ٹھیک کرا لیں گے اور یہ ہے وہ اب یہ جو آہ سلسلہ چلا پچھلے ہفتے میں کہ دڑا دڑا لاز پاس ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ایک ایک دن میں جنہوں آپ کو بتائیے کہ کیا ہو گیا اس ملک کی ہسٹری میرے حال میں نئی یہ لکھی گئی کہ مذہب ہے ہسٹری کیا لکھی گئی مذہب ہے ایک طرح سے آہ جو آہ شرمندگی نئی لکھی گئی اس کا ایک نیا چیپٹر لکھا گیا کہ یہ بھی ممکن ہے کسی ملک میں کہ جی بغیر کسی discussion کے بغیر کسی committee کو refer ہوئے ہوئے آہ اب نکالتے جائیں لاز تو یہ اب دو دن پہلے تین دن پدل چلا جی کہ وہ آہ اپنا جو وہ چورلوسا draft ہے وہ آ گیا ہے before the you know parliament تو یہ جو minorities والے ہیں یہ میری طرف بھی بھاگے کچھ ہے آپ کے notice میں ہی ہے وہ تو میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بھی بات کروں گا لیکن آپ خود اپنا کام جو ہے اس کو دیکھیں تو دو تین جو جاننے والے لوگ تھے effective ان کو میں نے بھی کہا میں نے کہا کہ یہ دیکھو کوئی fraud ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں لیکن جو ویسٹڈ انٹریس تھی وہ سٹرانگ تھی انہوں نے آہ اس میں تو بغیر کسی آہ بات چیت کے آہ assembly سے تو through کرا دیا تو پھر وہ گیا ہے اپنا سینٹ میں تو امکان تو یہ ہی تھا کہ جی سینٹ میں بھی وہ as it as it through ہو جائے گا لیکن وہاں کچھ شور شرابہ ہو گیا کہ جی یہ اس طرح سے تا نہیں ہو سکتا جو آپ نے اس میں لکھ دیا ہے تو لہٰذا اس کو revisit کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں نہیں یہ جلدی کرنے والی بات ہے اور تو بہرحال اب latest ڈاک صاحب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا through you know وہ withheld ہو گیا ہے تو چونکہ withheld ہو ہے تو اس کا مطلب ہے اب نئی جو parliament آئے گی وہ ہی اس کو دیکھے گی so that that is the end of that chapter اچھا اب یہ تو ایک جو ہے اب میں باری باری مکسرنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی جو direction تھی وہ یہی تھی کہ ایک task force بنائی جائے جو کہ ایک strategy develop کرے فار religious tolerance کیونکہ rightly so ان کا یہ conclusion تھا کہ یہ جو church والا واقعہ ہوا ہے یہ intolerance کا نتیجہ ہے تو لہٰذا اس کو مطلب ہے properly revisit کیا جائے اب اس کی جو story ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ ہم نے پہلا جو letter ہے اس پہ منسٹری آف انٹیریئر کو اور منسٹری آف religious affairs کو commission کی طرف سے وہ ستائیس جنوری ٹونٹی ون کو گیا کہ بھئی آپ اس پہ کریں کچھ کیونکہ یہ تو آپ کا کام ہے وہ جناب بارال اکسرن بات یہ ہے کہ آج تک کچھ نہیں ہو یہ پھر اس میں ایک سپریم کورٹ کی ہماری الیونتھ ریپورٹ جو ہے اس میں اس کا ذکر تھا تو یہ ہماری اس سی ایم میں ٹو سیون بان سیون آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو تو اس میں جو ہم نے implementation status دیا ہوا تھا کہ جی کبھی ادھر جائنٹ سیکٹی بدل جاتا ہے تو کبھی traditional سیکٹی بدل جاتا ہے تو نیا آ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی تو یعنی اتنی dysfunctional ہے ہمارا system کہ نہ ہم پچھلے جو چھوڑ کے کوئی گیا ہوا تھا اس کو فالو کرتے ہیں تو بارال میں اس کو یہاں ہی چھوڑتا ہوں کہ اس strategy کا religious tolerance یا intolerance جو بھی کہیں آہ اس کا ابھی تک محضب ہے آہ effectively کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے جی سوائے اس کے دو چار میٹنگز ہوئی ہیں وہ بیچ میں جگڑا یہ پڑ گیا کہ آہ یہ ٹاسک آہ پہل دیا گیا منسٹری آف انٹیریئر کو کہ دیجئے اس کا کام ہے منسٹری آف انٹیریئر میں ایک ایڈیشنل سیکٹری ذرا اور ٹائپ کا آ گیا اس نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہے ہم کیوں کریں گے یہ تو کام ہے ان کا religious affairs والوں کا وہ کریں اگر نہیں کرتے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے یہ ہمارے طرف تو غلط آ گیا ہوگا ہے تو معنی خیر ان دونوں کو کام ہے نا کہ آپ باہر جاؤ تو جا کے اپنے اپنے دفتر میں بیٹھو یا ایک جگہ بیٹھو میرا ساتھ لڑو نا آپ تو وہاں جا کے آپ بتاؤ ایک دوسرے کو convince کر لو کہ جی کس کی ذمہ داری ہے یہ بارال جی وہ انہوں نے decide آپس میں پھر یہ کیا کہ آہ جی یہ ذمہ داری جو ہے وہ religious affairs کی ہے تو religious affairs نے جناب کیا ان سے expect کریں گے وہ تو حاج اور عمرے سے فارغ ہوں گے تو کوئی اور کام کر سکیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کا تو یہ ہے اس 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 مطلب ہے اب اس کے بعد جناب اگلی جو تیو آر ہے وہ ہے development of a proper curriculum at the school and college level اب یہ 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 بڑا interesting ہے جی اس پہ یہ single national curriculum جو ہے وہ بننا شروع ہوا جی تو single national curriculum پہ میں رہا لے کروڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ جو آئی گرانٹ بہت ہو آئی اس سے ڈیفٹ سے تو اور ادھر جو منسٹری آف ایڈیوکیشن ہے اس کے حوالے وہ ہوتی گئے اب شروع میں جب میں آیا ہوں ادھر سے سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ ملے مجھے ڈاک صاحب بھی اور جو لوگ اس میں انٹریسٹ رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کیا کر رہے ہیں یہ اور انہوں نے جو سلیبس بناتے جا رہے ہیں اب ایشو کیا آئے اس میں جو فنڈمنٹل ایشوز ہیں وہ یہ تھے کہ یہ جو بوکس ہیں کمپلسری انگلیش اردو جنرل نالج اور کمپلسری کا مطلب ہے کہ وہ کرسچن نے بھی وہی پڑھنی ہے کسی اور منارٹی کا کوئی بندہ ہندو ہے اس نے بھی وہی پڑھنی ہے اور اس میں سے اس کا ایکزیم ہونا ہے اور اس نے یا پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے جو وہ ان میں جو اسلامک فیت کی انسٹرکشن ہیں وہ ڈال دی گئی ججا کو ہم نے اس کو ڈسکاس کیا تو ہم نے کہا یہ ڈسن میک سینس ہے کہ بھئی آپ نے یہ اسلام تو زیادہ پڑھانے یا سیکھنے کی بات ہے نا مسلمانوں کے جب ہمیں اپنا پتہ ہے آپ بھی ام شور کہ سارے اسی میں سے گزرے ہوں گے کہ یہ اسلام تو زیادہ ہمیں انفارمل میں پڑھایا گیا تھا وہ مسجدوں میں تھوڑا بتا سکھا تھا کچھ جو نا اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ ہمیں کلاس کوئی اس پہ لیتا تھا یا ہمیں انگریزی جب پڑھتے تھے تو اس میں کوئی چیزیں آ جاتی تھیں کوئی اردو پڑھتے تھے تو اس میں آ جاتی تھیں تو خیر ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ایسے ہے کہ آپ مربانی کرو ان تینوں سبجیکس میں سے یہ نکال دو اور اگر آپ کو بہت اس پہ ہے پرابلم کہ نہیں جی یہ پڑھانا بہت ضروری ہے ان کے لیے تو آپ اس کو اٹھا کے تو دینیات کی جو جماعت ہے اور سلیبس ہے اور وہ جو بک ہے اس میں ڈال دو تاکہ صرف اس کو مسلمان ہی پڑھیں اس کو نہ کوئی کرسچن پڑھے نہ کوئی ہندو پڑھے نہ کوئی کیونکہ اس کی امپلیکیشنز ہیں ہی بڑی کل کو وہ اس کے بستے میں کتاب ہوئی اور اس میں وہ آیتیں بھی لکھی ہوئی 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 وہ کہیں باہر گر گئی اس کے اوپر آپ لگا دیں گے پھر بلاسفمی تو وہ ہرینڈس قسم کی اس کے امپلیکیشنز ہیں تو ہم نے کہا یہ نہ کر ہو گئی تو خیر میٹنگز ہوتی رہیں وہاں کچھ اس طرح کے لوگ تھے منسٹری میں جو کہ کافی عرصے سے مرحل میں ادھر ہی تھے اور ان کا اپنا ایک یا نو مائنڈ تھا اور وہ مائنڈ ٹوٹل ریٹو گریڈ ہوئے میں چال رہا تھا تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ اب تو خرچہ بڑا ہو گیا تو اب آپ کو ہم تسلید لاتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ عجیب ڈکوصلے قسم کے انہوں نے دیا ہمیں ایک مسئلن یہ تھا کہ نہیں نہیں جب کلاس ہوگی تو یہ جو لڑکے ہیں یہ لڑکیاں ہوں گی آہ یا نو مائنڈ ٹوٹل کی ان کو آہ باہر بھی دیا کریں آپ نہ پڑے ہیں اس کو اور میں کہا بھئی ہم یہ تو کہہ ہی نہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تو ہوں گی نا ان کے پاس کیونکہ وہ تو کمپلسری کتابیں ہیں تو کمپلسری کتابوں میں وہ بار جائیں یا اندر جائیں ایکزام بھی انہوں نے دینا ہے تو یہ کیا باتیں کھار رہے ہیں آپ بہرحال آہاں جی ہو جائے گا جی ٹھیک ہو جائے گا جی وہ تو ٹھیک آئی تک نہیں ہوا یا نو تو دیکھتے ہیں کہ کیا آگے چل کے ہوتا ہے بہرحال ابھی تک تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور خود اس میں سپریم کورٹ میں بھی اس پہ کافی آہ ایک دفعہ تو آپس میں کوئی الجے بھی ہم آہ اور آہ مذہبے کے لوگوں نے پھر آہ وہ کچھ تماشا بھی بنایا کچھ آرٹیکل لکھنے شروع کر دیئے کچھ اور ادھر ادھر سے جو نو ریٹس ریٹس بھی شروع ہو گئیں لیکن بارہ that is part of the game تو یہ اس نمبر ٹو کی کارنی ہے نمبر ٹھری جو ہے وہ ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے سوشل میڈیا میں اس کو ڈسکرچ کیا جائے اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آہ پوائنٹ ہے کہ جی تو لیکن اب کیسے ڈسکرچ کیا جائے اس کے لیے تھا کہ جی وہ جو آہ پروینشن آف electronic crime act بنا تھا آہ اس نے apply ہونا تھا لیکن اس میں یہ problem میں انہوں نے رکھ دیا کہ جی وہ صرف apply کر سکتے ہیں fia not the police تو جب یہ ڈسکرچ سے بات ہوئی تو وہ totally اس کو کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ fia تو اس طرح سے spread out نہیں ہے اس کا وہ تو زلح میں اس کا ایک آفس ہوگا تو کیا اسے ایک آفس میں پورے زلح کے شکایتیں آیا کریں گی تو یہ نممکن سی بات ہے لہٰذا آپ اس کو اس طرف کر دیں تو ہم نے شروع میں کہا کہ بھئی اس comment کر لیں تو ہمیں کہا کہ آج ہم کر دیتے ہیں وہ آئیدک نہیں ہوا بات ایک آہ تو آہ پھر آگے آہ وہ special police units بنانے تھے آہ فار ڈی پروٹیکشن آہ پلیسی آہ برشیپ وہ بھی خیر کافی کھینچاکتانی کے بعد میں خود جا کے تو چیف منسٹر سے بھی ملتا رہا سبوں میں تو اب یہ ہے کہ وہ برتیاں شرطیاں ہو گئی ہیں اس کے اگینسٹ اور برتیوں کے بعد کچھ ٹریننگ میں ہیں کچھ ٹرین ہو گئی ہیں تو بارال وہ ہر جگہ آنلیس کے کسی جگہ غفلت ہو رہی ہو تو اور بات ہے ورنہ وہ بیوٹیاں لگ رہی ہیں پھر تھا یہ فائی پرسنٹ جو مائنارٹی کوٹا ہے اب اس فائی پرسنٹ میں ہم انہوں نے سینسس کرائی تو پتہ چلا جی کہ اکتیس ہزار ویکنسیز ہیں تو اب وہ اکتیس ہزار ویکنسی وہ ان کو تو مل کوئی نہیں رہی مائنارٹیز کو تو وہ بجٹ آف سال کسی اور طرف لگ جاتا ہے بارال کچھ جو پراغرس اس میں اتنی ہے کہ ایک سپیشل اگزام جو ہے سی ایس ایس کا فر دی فرس ٹائم ان ہسٹی اف پاکستان وہ اس دفعہ کنڈکٹ ہوا ہے اور امید ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہائر پوزیشنوں پہ بھی آئیں گے جو کمیشنز ہیں ان کے پاس جو فرونچل کمیشنز ہیں ان کے پاس جو پوسٹیں ہیں اپ ٹو گریڈ سکسٹین ان میں بھی لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں مائنارٹیز کے لیکن مین اس میں جو پراغرم ہے نا وہ بار بار یہی آتا ہے کہ جی یہ بائیز اور گرز جو ہیں they are not up to the mark اور تو اس کے لیے میں ظاہر ہے مائنارٹیز وہ کچھ اپنے سیلف ہیلپ بھی اس سینس میں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے کپیسٹی بیلڈ کریں کوئی اپنے کوچنگ سینٹرز بنائیں کچھ اور کریں تھا کہ یہ بچے اور بچیاں جو ہے یہ اس میں کمپیٹ کرنے کے آہ آہ قابل ہو جائیں اب اس کے پاس لاس جو ہے ساتھویں ڈیو آر وہ تھی سمپل لیکن جنیرک قسم کی اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی لا یا کانسٹیچوشن کی وائلیشن ہو جو پولیس اور ایف آئی اے اس پہ ایکشن ہے اب this is a huge mandate دیکھا جائے تو تو نہ پولیس اس میں کوئی اتنی مقین ہے نہ ایف آئی اتنی مقین ہے تو اور پھر مسائل ہیں دوسرے کہ کچھ لوگ آہ آپ کو تک بھی کرتے ہیں آہ ایجنسیز کو بھی جنہوں نے ایکشن لینا ہے ان کو بھی تک کرتے ہیں اب آج کال مثلا یہ چلا ہوا ہے صلصہ آہ انفارچونیٹ آہ ریکن نوز کو منشن کرنا ضروری ہے یہ جو آہ اہم دیو مالا ہے آہ it's a آہ you know a rare type of situation کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آہ ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہم نے انڈر دی کانسٹیوشن آہ از ای میناریٹی تو میناریٹی وہ اپنے حکم مانتے لیے اب اس کا کیا کیا جائے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ کہ اچھا ان کے جو آہ منارے ہیں وہ ہمارے مناروں سے ملتے ہیں لہذا مناروں کو ان کو گرا دیا جائیں اچھا وہ پلیس لگ جاتی ہے گرانے میں جب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بند ہو تو وہ کہتے ہیں سر بڑا پریشر ہے ورنہ تو لانڈ آڈر سیچویشن ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اس طرح کے یہ چیلنجز ہیں اب اس میں تو آہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آہ نا جی جو بھی سینر ایلیمنٹس ہیں اس ملک کے ان سب کو کچھ آواز اٹھانی ہوگی اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ارتدین غلط ہیں اس کے بغیر یہ کوئی مسئلہ علونے والا ہے نہیں ہے ورنہ تو دیکھیں ہر ملک میں یہ ہے کہ جی جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس ہیں بے پریویر یہ نو بگاز دی آر جنرلی اباب لا تو جب تک لا سے ہی آپ نے ان کو کنٹرول کرنے جب کنٹرول ہوں گا نہیں تو اور آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے ایلٹیمیٹلی آپ کا سسٹم پلیکس کر جائے گے تو یہاں میں ابھی اس کو آیا ہیل سٹاپ یقینی طور پر یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانیٹی اتنی زیادہ پریویل کرتی ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے ایشیوز کنٹرول کرنے سے باہر ہو جاتے ہیں یہ جو خاص طور پہ آخری میں جو بتایا ہے وہ تو آج کل بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ جہاں پہ احمدی حضرات بلکل پریشان ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کریں یہ ایشیوز ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے ایشیوز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کم از کم یہاں پہ ہمارے دو کولیگز ایسے ہیں کہ جو اس کی اوپر زیادہ کچھ ایشیوز کے اوپر چیدہ چیدہ کچھ ایشیوز کے اوپر یہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیا فیس کر رہے ہیں تو سیمیل آپ کچھ بتانا پہا ہے کہ جب میکروفون یہ لے لیجیے اور یہ آن اگر ہے تو ٹھیک ہے دیکھ یہ آن ہے جی اسلام علیکم میرا نام سیمویل بشیر ہے اور میں راول پنڈی سے ہوں بہت شکریہ ڈاک سب آپ کا آج کے پروگرام کے لیے خاص طور پر اپنے استاد محترم پیٹر جیکب صاحب کا جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے مجھے ریکمنٹ کیا میں سر سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا جو فورس کنوائرنس کا ہے معاملہ یا بی ایل کا ہے تو بی ایل میں بلاؤسمی لاز میں یہ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے بھی لاز موجود تھے 295 موجود تھا لیکن اس میں فرق کیا آیا فرق یہ آیا کہ اب اس کو ڈسکرمنیٹ کر دیا گیا only for religious minorities کے لیے زیادہ آواز ٹھیک ہے میں ٹھوست دور رکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر بلاؤسمی کا جو الزام ہے وہ اگر کسی مسلم پہ لگتا ہے تو وہ مسلم صرف ایک بندہ جو ہے وہ خطرے میں ہے لیکن اگر وہی الزام اگر ایک minority person پہ لگتا ہے تو پھر اس کا پورا خاندان بلکہ پوری community وہ پوری وہ جو area ہے وہ اس problem کا شکار ہو جاتا ہے میں ذکر کروں گا شاید آپ کے بھی knowledge میں ہو پچھلے جون تاریخ تیس تاریخ کو سرگودہ میں ایک واقعہ ہوا چک نمبر 49 شمالی میں کہ اس بندے نے فیس بک پہ ایک بائبل کی آیت لگا دی کربانی کے بارے میں کہ بھی وہ نہیں کھا سکتے ہم گوشت یا کچھ ایسا اس نے لگا دیا یہ اس کا اپنا ایک فیت ہے یا اس کا جو اپنا ایک طریقہ اس نے لگا دی ہوا یہ کہ سر آپ کی تو جو چاہوں گا کہ وہاں پہ ڈیڑھ کنال جگہ ہے سرگودہ میں جو کہ چرچ کو لوٹ کی گورنمنٹ ہے مسلمان کمیونٹی جو وہاں پہ مجورٹی کمیونٹی تھی وہ چاہتے تھے وہاں پہ ایدگاہ بنانا تو انہوں نے یہ کہ کوٹ میں کیس کر دیا اب وہ پادری سہبان جو ککیٹ ڈیفیٹ کر رہے تھے اس کو سو کر رہے تھے انہی کے کسی ایک بندے نے یہ پوسٹ لگائی تھی تو بس اس یہ کرنے کی دیر تھی ان کو ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی اب اس پہ دو سو پچانوے اے بھی لگی ہے اس کے بعد دو سو ٹھانوے تے پے بھی لگی ہے اور وہ پوری کی پوری فیملی آج تک گھر سے بدر ہے پوری فیملی وہاں سے غائب ہے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کیونکہ موب نے بھی اس پہ اٹیک کیا پولیس کا کردار بہت پوزیٹیف تھا اس میں انہوں نے بہت بہتر بند گاڑیوں میں رینجرز نے یا پولیس نے انہوں نے وہاں سے اس فیملی کو نکالا پھر اسی کے روٹین میں اگر ہم جاتے ہیں آگے تو چیک نمبر کیا تھا میں بتا ہوں اس کو میں نے دکھا ہے چیک نمبر چیک نمبر 98 ہے وہاں پہ بھی اسی طرح فیس بک پہ بندے نے وہ ڈی لگائی ہے اور ریلیونس اسی وہ ہی ہے وہ ہی پارٹی ہے اور وہ ہی وہ کوئی بندہ ہے جو کہ بڑا انفلوینس ہے اور وہ تھوڑا سا بدماش طائب بھی ہے تو اس نے یہ سارا کیا اور وہ بھی فیس بک سے ڈی گئی اور اس نے جناب ایف آئی آئر کٹ گئی اس فیملی کے لیے بھی پرابلم ہو گئی وہ بھی بھاگ گئی اسی کو اسی تناظر میں پھر چیک نمبر پچاس ہے شمالی کا تو اس میں ایک ہے گرین ٹاؤن علاقہ جو کہ مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے وہاں پہ کسی دیوار پہ کسی نے پوسٹر لگایا حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پہ پوسٹر میں کچھ شامل کیا تو صبح پانچ بجے اب کسی نے لگایا اور ہوا یہ کہ جب لوگ نمازی پڑھ کے نکلے انہوں نے پڑھا تو انہوں نے جناب مسجد میں بتایا اب مسجد میں بتانے کا پھر آپ سمجھ تیں کیا ہوگا جمعہ کا دن تھا ٹھیک ہے جی اوپر سے سویڈن کا جو واقعہ ہوا ہوا تھا مساجد میں یہ تیع ہوا ہوا تھا کہ جناب ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے سویڈن کے بارے میں اور وہ چیک نمبر فورٹی نائن جو وہ کرسچن کمیونٹی کا ٹھیک پاپولیٹڈ ایریا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا پولیس نے ناکے لگا دیئے اور جو لوگ باہر جوبز پہ تھے یا جو نائٹ ڈیوٹی کر کے آئے تھے یا جو باہر نکل آئے ہوئے تھے وہ واپس جب اپنے گھروں کو گئے تو پولیس نے بارہ سے تیرہ لوگوں کو اٹھا لیا کیوں کہ ان کے شناختی کارڈ پہ ایڈریس اس چیک نمبر مریم ٹاؤن کا تھا کہ جناب یہ تو ہو سکتے ہیں انہوں نہیں لگایا ہو اور اس صرف اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب ناملوم مسیحی یا کیا کچھ ایسا تھا اور وہ سویڈن کے واقعہ کے بارے میں بھی اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہوا تھا اسی طرح اس کے آگے چل کے یہ ہوا کہ گجرہ والا آگے گجرہ والا میں آپ سر جو اس کا بلاسمی لاز کا نقصان ہو رہا ہے اس میں یوں رہا ہے کہ جب آپ کے ہمارے کلیشز ہیں اس میں بھی لوگ اس کو یوز کرنا شروع ہو گئے گجرہ والا میں ایک اپسنٹ مائنڈڈ سا بچہ ہے نشائی بھی ہے اور تھوڑا سا وہ ذینی مریض بھی ہے بچہ اس کا اس کو کسی نے چھیڑا ہے یا کیا وجہ ہوئی تو اس نے جا کے تو ان کے گھر کے دروازے پہ پتھر مارے ہیں یا کیا کہ اس کی میسیز نکلی تو اس نے کچھ اس کو کہا گھا نکل ہو چھو گی جھگڑا ہو گیا اس کا اب اس کے دل میں یہ قرش تھا کہ جی میری میسیز کو یہ دونوں فیملی کرسچنز ہیں کہ میری میسیز کے لیے اس نے برا بلا کہا ہے سب لوگوں نے سنے اس نے جا کے اپنے دوست سے مشورت کا بتایا یار یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں میں ابھی وان فائی پہ کال کرتا ہوں اس نے وان فائی پہ کال ملا دی جی کہ جناب بلاؤسمی ہو گئی ہے اور یہ فلاں بندہ ہے کرسچن اور اس طرح اس طرح اس نے کیا ہے تو مساجد میں بھی اعلان کروا دیا دن تھا پھر جمعہ آپ سوچیں کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری پولیس پہ بہت ہم نیگٹیو ریمارکس پاس کرتے ہیں لیکن میں اپریشیٹ کروں گا پولیس کو کہ پولیس اپنی بکتر بند گاڑیوں میں رینجرز کے ساتھ وہاں پہنچی اور اس عبادی یہ عزیز کالونی ہے گجرا والا میں وہاں سے انہوں نے ویکٹم کو گرفتار کیا اس بکتر بند گاڑی میں لے کے گئے ان دونوں بندوں کو اور جو وہاں کے موززین اپنے علاقہ تھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے یہ ہوا ہے تو وہ سارا مان بھی گیا کہ جی ہاں میں کچھ ایسا ہو گیا اب جس پہ الزام لگا ہے اس کی فیملی آج بھی گھر پہ نہیں ہے پولیس ان کو کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ان کا اپنا گھر ہے ایک فیملی کا اپنا ہے ایک کا قرائے کا ہے جس کا گھر اپنا ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں بیچ کے کہیں نکل جاؤ آپ یہاں نہیں رہ سکتے اور جو قرائے دار ہے اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں لیکن فیملیز ابھی بھی دربدہ ہے میں نے آج بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے واپس آگے انہوں نے کہا نہیں آئے سرگودہ سے لے کر گجران والا تاکہ یہ جون اور جولائی کی ریپورٹ ہے سر اور پچھلے سال کے جو بی ایل کے کیسز تھے وہ ایک سو ہی قدر تھے پورے سال میں جو ریپورٹ ہوئے جو ریپورٹ نہیں ہوئے ان کا تو شمار آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے اور اس مرتبہ جینوری سے لے کر جولائے تک ون سیونٹی ون کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مائنڈ سیٹ کو سر چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے وہ اپنے ملک کی خاطر اس کو کچھ بہتری کی طرف جائیں گے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے ورنہ تو یہ ہم اسی طرح ہوتا رہے گا اور لوگ اپنے ذاتی رنجش کو ذاتی اناد کو بھی اس میں جب لائیں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے اور مینورٹیز اپنے آپ کو انسیف فیل کرتے ہیں بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں تو ویزا مل جائے تو ہم وہاں جا کے کیس فائل کر دیں سائلم کا تو راستہ بھی یہی سے نکلتا ہے سر تینکیو تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ باقی یہ بہت ہی دردنا طورتحال ہے اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بلیسیمی کا اسٹرمنٹ ہے اس بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے جب یہ موف کیا گیا کہ بلیسیمی کا جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی سزا وہی دی جائے جو بلیسیمی کی ہے تو اس کی بڑی شدید شدت سے مخالفت کی ہمارے ہاں کے علماء نے حقاق یہ نہیں ہو سکتا تو جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک یہ ایک ٹول بنا رہے گا لوگوں کے ہاتھوں میں جائے آپ کا جو کام ہے وہ کافی وسیع ہے لیکن آپ اس کے اندر ان تمام چیزوں کے بارے میں اور جو خاص طور پر مینورٹیز کے جیوت ہیں ان کے بارے میں ان کے رویوں کے بارے میں ان کی مصیبتوں کے بارے میں اور ان کی لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آواز آپ آئی آپ آئی آپ آئی صورت پر بھی صورت سامول نے کافی ساڑے کیسز بتائیہ میری ذہن میں آ رہا تھا اور بھی بہت سنام ہے نوعتنلال کیونکہ ہم نے آج اسلام آباہد میں کراچی میں سکھر میں ہرتباد نے منورٹی رائٹس مارچ کی ہے اور ہم نے بہت ڈیمانڈ کی ہے ایٹ ریلیسٹ کے نوٹنلال کو ریلیس کے جائے پچیس سال ان کو امپریزنمنٹ کی گئی اور آپ اگر کوئی جا کے سرچ کریں تو آپ رو یہ بغیر نہیں ہٹیں گے وہاں سے میں تھوڑ دیر پہلے ایک ریڈیو چینل پہ تھی اور بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ کافی شگر کوٹیڈ بات ہوتی ہیں تو ممیر یوں سٹارٹ سیں گے کوئی مسائل نہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ مسائل تو باقیوں کے ساتھ بھی ہیں تو اوورال تو سب ٹھیک ہے نا انڈیا میں زیادہ مسائل ہیں آپ کے یہاں تھوڑے کام ہیں سڈلی دے کمز ای کمپیریزن اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ گفتگو کہاں جا رہی ہے اندر مومنٹ شویب نے بڑی ڈیٹیل میں ساری سارا پروسس بتایا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کتنی جلدی مجھے ٹرانزیشن کرنا پڑا ہے ایسی سٹیٹ سے جہاں پہ ہم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ کوئی مسائل ہے and then there comes the real face جہاں پہ آپ کو سامجھ آتی ہے مسائل ہیں مجھے کچھ عرصہ مانورٹیز کمیشن میں کام کرنے کا موقع ملا اور ای کچھ سی کے فائلس پائل اپ تھی کہ یہ یہ مسائل ہیں یہ یہ کیسے ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا i'm glad کہ he mentioned کہ کس طرح سے appointment ہوئی شاید i could not say it he probably has that privilege of mentioning it لیکن جس میں لوگ موجود تھے شاید ان میں سے چاند لوگ اتنے capable ہوں گے کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں جاتی نہیں ہوں کچھ meetings میں جانا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کس طرح سے appointment کی گئی ہے لوگوں کی ان کے اندر کیا ان کی academic competencies کہاں ہیں ان کے اندر کیا understanding ہے اس issue کی اوپر اور even اس کے اندر ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کس bill کے اندر کچھ چیزیں change ہونی چاہیے کچھ demands ہم نے present کی کہ ان کے اندر جو بھی لوگ مسلم majority سے تعلق رکھتے ہیں یا اگر اس کے اندر ابھی بھی آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اسلامی ideology consults ہیں تو ان کا ہونا کوئی sensible بات نہیں بناتی یہ سین چیز نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ تمام اسائل آپ کے ساتھ چلتے ہیں میں دو researchers کا حصہ رہی ہوں جو میں نے خود کی ہیں میری اپنی فاملی میں ایک لڑکا convert ہوا چند سال پہلے اور میں نے ذاتی طور پر دیکھا کہ اس کے پرکشنز آج بھی ہیں میں نے چند عرصے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کی دونوں بہنوں کو جلدی شادی کر دی گئی they were in 7th and 8th class اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ لڑکا اس علاقے میں convert ہوا تھا وہ واحد خاندان تھا وہ برہمن ہندو خاندان تھا وہاں اور ان کی بیٹیوں کو جلدی شادی کر کے کیسے علاقے میں بھیج دیا گیا جس علاقے کا نام میں نے اس time میں اس age میں سنا بھی نہیں تھا یعنی اتنے far-flung areas میں بھیجا گیا ہم آج بھی کیونکہ جب ہم forced conversion کی بات کچھ جگہوں پر کر رہے تھے صبح سے یہ conversations ہو رہی ہیں تو جیسے ہم forced conversion کی بات کرتے ہو اگلا آپ کو روک دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ myth ہے اور یہاں پہ at least لوگ بیٹھے ہیں he tell you it's not a myth چند دن پہلے ابھی ہم کیونکہ march کی تیاری کر رہے تھے تو ابھی تا جتنے بھی مارے پاس forced conversion کی cases آئے ہیں ہم مخلف research کرتے دیکھ رہے تھے اور چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ چار لڑکیاں کے nap ہوئی ہیں آپ سے وہ ویڈیو اٹھائیں میں گھر میں کھڑی تھی میں نے وہ ویڈیو اٹھائیں اور مجھے یہ لگا کہ یار آپ کے ساتھ شاید اس space میں نہیں ہو رہا لیکن آپ کیا کر سکتے آپ کے پاس space کتنی ان کو کرانے کے لیے اور جو میں اپنی research کی بات کر رہی ہوں میں نے حسن عبدال میں sick community کے ساتھ بات کی young بچیاں آٹھویں جماعت کی تھی انہیں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر والے ہمیں اکیلے نکالتے ہی نہیں ہیں اور اس وجہ سے نہیں نکالتے کہ آپ خاتون ہیں آپ اکیلے نہیں نکل سکتے اس وجہ سے نہیں نکالتے کیونکہ آپ ایک sick خاتون ہے پاکستان کے اندر اور وہاں کی بچیوں کو وہ نائن سے اوپر تعلیم بھی نہیں دیتے they make sure they get married تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی education کے اندر آپ کی خواتین کتنا contribute کریں ہیں پھر جب وہ کوٹا کے اوپر نہیں آئیں گی یا وہ تعلیم میں حاصل نہیں کریں گی تو پھر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو کوٹا دے دیا ہے خواتین ہی نہیں آ دی اور اس میں میری اپنے کیونکہ رشتدار وہاں رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنے اگر ہمارا بچہ گردوارے جائے گا تو ہمارے ساتھ جائے گا ہم اس کو کیلے نہیں بھیجیں گے اور یہ بھی میں نے لوگوں سے انٹرویو کیا اور اس میں بات انہوں نے بولی کہ گردوارے کے باہر اور آوارا لڑکے کھڑے رہتے ہیں جب لڑکیاں جاتی ہیں تو وہ نمبر انہوں نے پھینکیاں ہمارے اوپر ہماری اتنی وولنرابلٹیز ہیں تو اگر وہاں سے kidnap ہونا کتنی دے لگتی ہے ہماری جو خاص کے socio-political economic dynamics ہیں پاکستان کہ میری اپنی وولنرابلٹیز اتنی ہیں کہ میں شاید اپنی ریلیجیوز ایڈنٹیٹی کہیں پہ اپن اپنا کروں جب سر نے مجھے کہا تھا تو تو ایڈا بائک ہے کہ ایڈا بائک ہے اس پیسکنی اجیب ہمارے ایک ایڈا بہتے ہیں کیونکہ آپ کو فران سے پتہ چلتے ہیں سمی پیپل سر حارے سے سر شیب بہتے ہیں جو ابھی سر نے بتایا کہ کسی کو یہ بتاتے ہوئے کہ اچھا آپ نے بلاسٹرمی کردی جب آپ نے کی بھی نہ ہو کتنی دے لگتی ہے کسی کو مجھے کہ یہ بات کروں میری ذاتی رہے تو یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پنجاب امنٹ پروٹیکشن آثورٹی نے کچھ عرصہ پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ مینورٹیز کا اس نے ایک گروب بنایا کہ کام ہوگا مجھے میرے بہت سے ساتھوں نے کہا کہ بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو سر سیمال was one of them مجھے سے کہا سر اب مبارک بات تب دیجے گا جب وہ مجھے کام کروائیں گے مطلب نوٹیفکیشن تو میں کیا کروں ہر دو دن بعد کس نے لکھا ہوتا ہے میں پی ٹی آئی کے youth wing کا حصہ بن گیا مطلب کیا کچھ اس کے اندر کچھ تو productivity ہونا آپ نے صرف لوگوں کو دکھانے کی لگے designation لینی ہے تو آپ لے لیں وہ دن ہے راج کا دن ہے سال تو شاید ہونے والا ہے ان کی تو جو چیر میں نے چیر پرسن ہے وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی وہ ابھی تک کام نہیں کرنا میں نے دس دفعہ پوچھا کہ مجھے تو دو اٹلیس میں کیسے کے لئے جا کے کام تو کروں میں پوچھوں تو صحیح let me take it as a bridge کہ آپ اٹلیس اپنی research کا کام کر لو اداروں کو بتاؤ لوگوں کی بیچ میں جو gap اس کو bridge کرو اس کا کوئی کام نہیں تھا آپ دنیا کو دکھانے کے لئے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ کرتے رہیں otherwise جو state ہے وہ اتنی کوئی مناسب نہیں ہے ابھی تک minorities کے لئے otherwise اتنی migration نہ ہو رہی ہوتی جتنی sinh misswork migration ہو رہی ہے ہم نے آج بھی جو march کی اس میں ہم نے قیدازم کی کیونکہ speech ہے اور اس میں گیرا نکات قیدازم کے ہیں تو ہم نے اسی سیسے synergy میں اپنی گیرا رکومنڈیشن اور ڈیمارز پریزنٹ کی ہیں اور اس میں زیادہ legislation کے خلاف ہے اور probably وہ اسی discussion کے راؤنڈ ہے جو سر شویب نے already کی ہیں یہاں کیونکہ وہ لوگ مجود ہیں but at least if you get a chance جب آپ یہ شن کرسکیں ان آئیڈیاس کو کہ بھئی postconvoyion is real postconvoyion ہوتی ہے minorities کو مسائل ہیں میں نے چاندن پہلے بھی یہاں سے ذکر کیا کہ میں ایک گاڑی میں آ رہی تھی اور انہوں نے ایک تلاوت لگا دی اور میں نے ان کو کہا کہ سر آپ آہستہ کر دیں میں نے ان کو جب بند کرنے کا کہا تو اس بندے نے مجھے بہت خوصہ کیا بہت ڈانٹا اور مجھے یہ لگا کہ ابھی میں اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں وہ قیب ہے میری تو اگر میں بھی اس کو یہ بتا دیتی ہوں کہ سر میں تو تو اس مذہب سے بھی نہیں ہو کہ میری اوپر سننا فرض ہو چلیں آپ باقیوں کو تو کہہ دیں حالان کہ ان پہ بھی نہیں ہے تو میں تو شاید نکل بھی نہ سکوں میری اتنی بڑھ جاتی اتنی سپیس کے اندر تو آپ کی سوسائٹی اتنی ریلیجیسلی وولیٹائل ہے اور آپ ان کو موقع بھی نہیں دیا کہ وہ تیولوجی کی ڈسکشن کر کے اپنے کوئی مائنسیٹس کو گرو کر آسکیں کہ ہم ریلیجن کو جس لیند سے دیکھ رہے ہیں ابھی تک دیکھا جا رہے ہیں وہ کوئی سنسیبل چیز ہے بھی کہ نہیں تو at least آئیے ایک سپیٹ کے چلے یہ دوپ ہے جو لوگوں کا جو تھوڑا بہت اکل رکھتا ہے جو ریٹیکل تینکنگ کرے گا جو سوچے گا اتوائیز جن لوگوں کے پاس رسورسز ہوں گے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کچھ تھوڑے بہت جو سرف کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے کل میں اسلام آدم میں میں اسی جائی تھی تو مجھے لگا کہ زندگی کتنی پیاری ہے and then for a second I had a thought چاہیے بھی humanized spaces میں یا نہیں لیکن پھر again sometimes کچھ innate آپ کے drivers ہوتے ہیں آپ کہتے اچھا ٹھیک ہے جتنا آپ کر سکتے تھوڑا بہت کرو تھوڑا بہت کرو there would be a day when things would get better but not everyone would be staying over here in کہ واقعی یہاں پہ ایسی قوتیں جو بہت intolerant ہیں اور جو بہت منفی خیالات رکھتے ہیں وہ اس وقت بہت بہت بہاثر ہے اور طاقتوار ہے حریس خجق صاحب ان کی ایک بڑی خاص حیثیت ہے وہ human rights commission of پاکستان کے security general ہے اس کے علاوہ مذہب کہہ انجینئر ہیں مگر شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب ہی ریسنٹل human rights commission of pakistان نے جو نیا minority commission میں اس کو minority rights commission میں نہیں کہہ رہا کیونکہ اس میں شاہد لفظ rights شامل نہیں ہوا ہوا ہے تو national minority commission کا bill پاس کیا تھا اسمبلی نے اس کے اوپر hrcp نے بہت سٹرونگ قسم کا resolution نکالا ہے تو اس کے جو چیدہ چیدہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس legislation میں نہیں ہونی چاہیے وہ ان سے ہم سننا چاہتے ہیں مگر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں ایک بات چھیڑا تھا یہاں پہ جو میں نے کہ اس بات کو حریص صاحب کا میں انتظار کر کے یہ بات کروں گا یہ بات کی جا رہی ہے قائد عظم کی گیارہ ستمبر کی تقریر سے اور ان کی گیارہ ستمبر کی تقریر ہے گیارہ آگست کی مضالت کہ گیا گیارہ آگست 1947 کی عظم کا کوئی اعلان ہے حالانکہ اصل میں وہ ایسا نہیں ہے وہ تو جب جو ان کا جملہ ہے وہ تو اگر سنیں غور سے کہ you are free to go to your temples and mosques and so on so forth you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state یہ بزنس کو ڈیفائن کیا ہوگا کسی لحاظ سے اور یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ تقریر جو تھی وہ سنسر ہو گئی تھی اور سنسر ہونے کے بعد بڑے طویل عرصت ہے کہ پاکستانیوں کو اس کے بارے علم بھی نہیں تھا پھر آہستہ آہستہ اس کی ریکارڈنگ کبھی ملی نہیں کسی نے بنائی ہے بعد میں لیکن وہ اصل ریکارڈنگ نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے کسی کے پیر کے اوپر پیر پڑا ہوگا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا کہ قائد آزم کی تقریر سنسر ہوگئی اس تقریر کے اندر کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا اور یہ تب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں سب سے پہلے تو معذرت آئے ہیلتھ امرجنسی ڈیل کرنی تھی مجھے تو دیر میں حاضر ہو سکا لیکن یہ کہ شویب صاحب سے کل بھی چونگے ملاقات ہوئی ہے اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں تو انہوں نے بہت تفصیل سے جو ان کا ون مین کمیشن ہے وہ جو کام کر رہا وہ بھی اور پھر جنگی ایک پوری نظر ہے صورتحال پہ تو ظاہر تو اس میں یہ گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ وہ تقسیم پھر تقسیم در تقسیم پھر تقسیم اور مزید تقسیم کی طرف بڑھتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ انیس سو سینت آلیس تک اس پہ سوچنا ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کوئی واحد جہاں یا ریشل یا ایتھنک یا ریلیجیس یہ سارے مسائل رہے ہیں لیکن ہم نے انہیں بجائے حل کرنے کے انہیں مزید خراب کیا ہے تو اب یہ بنیادی طور پر ایک میل سنی ٹریڈر سٹیٹ ہے یہاں صرف فرس کلاس سٹیزن وہ ہے جو مرد ہے جو سنی مسلمان ہے اور جو تاجر ہے یعنی جو کوئی نہ کوئی پیسے کمانے کا کام کرتا ہے کچھ خریدتا ہے کچھ بیجتا ہے اس کے علاوہ یہاں ساری کی ساری آبادی اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ کتنے لوگ ہوں گے یہ کوئی پچیس تیس ویسد ہوں گے خواتین کو نکال دیں تو یہ اکثریت یہاں مانورٹی ہے یعنی فرس کلاس سٹیزن نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری مذہبی اقلیتیں ان کے مسائل کو انڈمائن کرنا میرا مقصد نہیں ہے لیکن یہ سمجھ بہت ضروری ہے تو قائد آزم کا جو مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی وہ ان کے ایک تقریر ہے دیلی میں انہوں نے کی ہے انیس سو سنت آلیس میں سات اگست یا چھے اگست غالباً جب وہ ڈیکوٹا میں اپنے بیٹھ کے دیلی سے کراچی آ رہے تھے جب پنجاب میں قتل عام ہو رہا تھا اور بنگال میں بھی تو اس وقت وہ جب تشریف لارہے تھے تو انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کھٹا ہوا الگ الگ قومیں تھیں اور میرا کوئی کزن اگر لکھناؤ میں ہے تو وہ اور میں ایک قوم تھے تو یہ ایک فنڈمنٹل ایشو ہے کہ ٹو نیشن تھیری کا جو پورا مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کے ہاں اس کو پھر وہ مزید آگے بڑھتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے لیکن بہرحال آہ to give him credit آہ قائد آزم یہ چاہتے تھے کہ چلیں جس بھی بنیاد پہ ایک بن گیا ہے وہ تو خیر cabinet mission plan بھی مان گئے تھے تو صرف قائد آزم کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت کی کانگریس کی قیادت کا بھی مسئلہ ہے وہ تفصیل ہو جائے گی بہت زیادہ میں story سائز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سمجھ نا ضروری ہے کہ چاہتے تھے کہ چلیں یہ بن گیا ہے تو اب اس میں برابر کی شہریت ہو اور چرچ کا یا جو یعنی ریلیجن کا چرچ کیونکہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا تو یعنی ریلیجن کا تعلق جو ہے بزنس آف دا سٹیٹ کا کوئی تعلق مذہب سے نہ ہو یہ اس میں ایک بہت اہم بات ہے مگر مسئلہ یہ کہ گیارہ اگست کو قائد اعظم نے جو سوچ آف کیا وہ ان کی قیادت نے خود ہی آن کیا تھا چند سال پہلے تو وہ اس دن آف ہو نہیں پایا پوری طرح اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے فوراں بعد مارچ انیس سو انچاس میں بارہ مارچ انیس سو انچاس نائنٹین فورٹی نائن میں تراد مقاصد پاس ہوگئی ان کے انتقال کا انتظار کیا ایسے لیاقت علی خان صاحب نے بھی کہ ستمبر میں ان کے گزر گئے تو اس کے بعد مارچ میں یہ پاس ہوئی اور جوگندر نات منڈل صاحب جو پہلے آپ کے لاؤ منسٹر تھے انہوں نے تجاج کیا اور انیس سو پچاس میں وہ چلے گئے واپس ہندوستان اور اسی طرح سرزفر اللہ جو تھے وہ آپ کے جو پہلے فورین منسٹر تھے وہ احمدی تھے اور جنرل گریسی کرسچن تھے لیاقت علی خان جو تھے وہ ایک مخلوط خاندان سے تھے لیکن خود سنیوں لقیدہ تھے اور قائد عظم محمد علی جنہ کا آدھا خاندان اسن آشری تھا تو اس وقت یہ صورتحال تھی اور اسی طرح راجعہ صاحب محمود آباد اہل تشری اور بہت سارے لوگ جو شامل رہے لیکن وہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب ریاست کا مذہب ہوگا تو پھر ریاست کا فرقہ بھی ہوگا بات وہاں رکتی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کا مذہب ہوگا ریاست کا فرقہ ہوگا جب فرقہ ہوگا تو اس کے مزید مکاتی بے فکر جو ہیں اس میں ابریں گے اور یہ سلسلہ تقسیم در تقسیم کا آپ کو نظر آتا ہے اب اس کو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اسے روکتے ہم نے اسے اپنے ایک ایک پروجیکٹ کے طور پہ پاکستان کی سٹیٹ نے اس کو استعمال کیا اور لوگوں کو تقسیم کیا اور اس کو ہندوستان میں افغانستان میں ایران میں یا دیگر جہاں جہاں بھی ہماری کوئی ہمارے کوئی سٹریٹیجک انٹریس تھے تو اس میں ہم نے گروہ بنائے جتھے بنائے ملک کے اندر بھی اور ان کو ملک کے باہر بھی تو وہ ہم کرتے رہے تو اب یہ ہمارے اپنے بڑوں کی خواہش ہے اکابرین کی ریاست کے اس بیانیاں کو بدل دیا جائے تو وہ اپنی پالیسی بدلنے کو تیار نہیں اور ہم بیانیاں بدلنے یہ کیسے ممکن ہے پہلے آپ پالیسی بدلیں گے تو بیانیاں بدلے گا پالیسی آپ کی وہ کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ ایک marginalization کی جو جو marginalization کی اگر آپ پاکستان میں اس کو بھی دیکھیں یہ محض مسئلہ مذہب کا نہیں یہ طبقاتی مسئلہ بھی ہے یہ کلاس کاسٹ چونکہ ہم بڑے صغیر کا ایسے ہی ہمارے کاسٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہے انفورچنٹ تو کلاس کاسٹ ایسنیسٹی اینڈ فیتھ یہ اس کا interplay ہے اس میں degrees of marginalization ہیں if you are a poor muslim man you are marginalized if you are a poor muslim woman you are more marginalized if you are a poor non muslim man you are even further marginalized and if you are a poor non muslim woman you shouldn't have been born یہ degrees ہیں اور یہ اس طرح سے اس ملک میں آپ کو نظر آتا ہے اور اسے ہمیں overall دیکھنا چاہیے پورے ایک میرا خیال ہے کہ طبقاتی لینز ہے اس سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے اس مسئلے کو چونکہ جو اکثریت ہے جو ڈاکٹ صاحب نے بات کی تھی شروع میں کہ opportunities 31,000 نوکریاں خالی ہیں affirmative action کی ضرورت ہے merit itself وہاں کام کرتا ہے یہ کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی جہاں starting point اے ہو اگر آپ کو head start مل رہا ہے مجھے اگر head start ملا ہوا ہے یا Samuel کو head start ملا ہوا ہے اور میں آیا ہوں خوزدار اس کے لیے investment ہوتا ہے اور وہ اس lot کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے مگر ایک مذہبی ریاست جو ہے اس میں نہیں ہو سکتا وہ majoritarian religious ریاست ہوتی ہے اس میں ایک حد تک ہی آپ جا سکتے ہیں ورنہ اس کی اس میں discrimination جو ہے مطلب میں بن سکتا ہوں اپنے تمام یہ اپارتھائیڈ ہے اور کیا ہوتی اپارتھائیڈ ساڑھے تین فیصد لوگوں سے ویسے انڈر کاؤنٹ کرتے ہیں زیادہ ہیں یہ مگر چلیں اگر مان لیتے ہیں سرکاری فگرز کو بھی ساڑھے تین فیصد ہیں تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو آپ ان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ایک انتہائی غیر معمولی مسیحی یا ہندو پاکستانی پاکستان کا وزیراعظم اور صدر نہیں بن سکتا کانسٹیوشنلی یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اٹھاروی ترمیم میں مزید کچھ کر دیا تھا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرتے اس کو مزید اس میں کہ پہلے شاید غالباً صدر نہیں ہو سکتا تھا جب مجھے یہ لکھنا پڑے کہ میں کس کو نبی مانتا ہوں کس کو نہیں مانتا اپنا پاسپورٹ بنواتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ نم ہو گئے ہیں مطلب بحیثیت قوم جو ہے سن ہو گئی ہماری جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنی کوئی عجیب بات ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں مجھے مرسیہ پڑھتا ہوں یہ میرا معاملہ ہے یہ ایف آئی ایف آئی ایمیگریشن افسر کا کیا کام ہے پاسپورٹ بنانے والے کا کیا کام ہے وہ مجھ سے پوچھے اور میں لکھوں کہ جی میں فلان صاحب کو اپنا مذہبی پیشوہ تسلیم نہیں کرتا بھئی میں نہیں کرتا یا کرتا ہوں اس سے آپ کو کیا غرض ہے تو یہ اس لیے یہاں ایک بہت میجر ریفارم کی ضرورت ہے یہاں مسئلے ہیں یہاں لیجسلیٹیو ہے لیکن جو سب سے امپورٹن آپ اس پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں کہ وہ سٹیٹیوٹری ویسے بہتر بتائیں گے کیونکہ میں تو اس قانون سے اور سرکاری ان چیزوں سے اتنا واقف نہیں ہو بہت ہی مائنر سٹورنٹ ہوں اس پہ آنے سے پہلے آخری بات میں آپ سے کہوں پاکستان میں جو ایک سب سے بڑا اس وقت بنیادی مسئلہ ہے وہ نہ کانسٹیوشنل ہے نہ لیجسلیٹیو ہے نہ سٹرکچرل ہے یہ تینوں تو ہیں اپنی جگہ جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ بہیویر ایٹیٹیوٹ کا مسئلہ ہے پاکستان کی سٹیٹ کا واحد جو پروجیکٹ کامیاب ہو 75 سال میں وہ ریڈکلائزنگ سوسائیٹی کا پروجیکٹ ہے سوسائیٹی پوری طرح ریڈکلائز ہے اور اس سوسائیٹی میں آپ کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ آپ کوئی مقالمہ کر سکیں اور جب مقالمہ نہیں ہوگا تو عدم رواداری ہوگی عدم رواداری ہوگی تو بات جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جائے گی یہ بالکل ایک ladder اگر آپ put it crudely ایک flow chart بنا دیں اگر اگر انتہا پسندی absence of dialogue absence of dialogue کے نتیجے میں intolerance 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 کے نتیجے میں extremism اور extremism extremism کے نتیجے میں violence اور violent extremism اور violent extremism کے بعد terrorism یہ پورا آپ ایک flow چارٹ بنا لیں یہ پاکستان میں ہو گیا ہے یہ کامیابی سے ہو گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پروگرم کے بعد یہ میرے ساتھ کیا مجھ سے کوئی پوچھے اگر میں عید منانے فرض کریں یہاں سے بس پہ بیٹھ کے لاہور جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی ڈیوو میں بیٹھا ہوگا مجھے پوچھے آپ کیا کرنے جا رہے میں کہ ہوں جی منانے جا رہا ہوں یا پشاور جا رہا ہوں میرے جو سیریسلی رونگ ویڈار سوسائیٹی اور اس کو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاک صاحب نے بات کی جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مسئلہ ہے انہیں اپنے اپنے سرکلز اف انفلونس میں یہ باتیں کرنی چاہیئے کیونکہ دیکھیں اب ڈر ڈر کے تو آپ آج کل ان پہ بڑا بڑا وقت ہے لیکن اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن بیشتر کام ان کے مزاگ تھے اسی طرح یہ جو اب جو انہوں نے کیا ہے یہ ان سے بھی دو تھا لیکن یہ بڑے مسائل ہیں آپ کو کوئی بھی جو جس سے اگر دیکھیں نا میرے بچے کی تعلیم کے مطالق اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بنیادی طور پر اس میں کتنا کونٹریبیوشن ہے کتنی کونسلٹیشن ہے اور بیونڈ کلارجی جانے کی ضرورت ہے بیونڈ ریلیجیس لیڈرشپ جانے کی ضرورت ہے آپ علماء کرام علماء کرام کہہ رہے تھے یہ کبھی نہیں مانے گا ان کی روزی روٹی ہے بھائی وہ کیوں یہ کوئی چکر نہیں علماء کرام کا پادریوں کا پندیت وں کا ایلیٹ کی سرویس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے سارے قوانین بنت ہیں اور ان میں مسائل بڑے بنیادی ہیں چونکہ اس میں کونسلٹیشن نہیں دوسرا احمدیوں کا باقاعدہ ایک جس طرح سے پرسیکیوشن ہے پاکستان میں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل علاہدہ سے آگے لے جائیں تو یہ تو ڈائلوگ نہیں ہے میہ مٹھو کو آپ سیلیوریٹ کرتے ہیں اسلام آباد بلا کی تو مزا کے تھپڑ مارا ہے اپنے پوری سوائیٹی کے موہ پہ یعنی آپ نے میہ مٹھو کو بلا لیا اس حکومت پچھلی جو اسلام آباد ہوتیل میں اسلام آباد ہوتیل میں انہوں نے اس کو بلا کے فورس کنورجنز پر پروگرام رکھے اس کو سٹیٹ پر بٹایا ہوتا تو یہ ساری چیزیں اور ایون وہ ان کا انٹرویو اس بندے کا چلوایا کہ جو کنورٹ ہوا وہا بندہ تھا ہم تو کنورجنز کے خلاف نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لیگل ایج ہے اس کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے کم از کم وہ جو چودہ سال کی بچی ہے اس کا یار کیا قصور ہے کہ آپ وہ صرف اگر کنورٹ ہوتی ہے تو وہ بیوی ہو سکتی ہے بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی چودہ سال کی بچی تو کسی بھی مذہب کی ہو اس کو اس کی شادی نہیں چاہی ہو تو ایک الہدہ بات ہے نا اس وہ بھی ایک اپروچ ہمیں لینی چاہیے کہ وہ چاہے مسلمان بچی ہے یا وہ مسیحی بچی ہے یا سکھ بچی لیکن سر آخری بات اگر آپ مجھے اجازت دیں آخری 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 یہ نساب مجھے بلکل یہ بات کہتے ہوئے اب کوئی معذرت نہیں ہوتی کہ مجھے مدرسوں سے بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے جب سے میں نے پاکستان کے مرکزی دھارے کے سکولوں کا نساب دیکھنا شروع کیا ہے کیونکہ وہ تو بندرسے تو بڑی سرویس دے رہے ہیں یہ ایک لبرل ہم نے پورا بنایا بھائی مدارس نہیں کر دیا مدارس بھی ہو گئے وہ بچے کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں آپ کا جو مین سکول ہے اس میں کیا پڑھاتے ہیں بھئی دیکھیں نا آپ نے میں میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن کوئی ایک کمپینیون اف پروفٹ ہیں ان کو اگر کوئی دو فرقے والے مانتے ہیں دو فرقے والے نہیں مانتے تو کیا ضروری ہے انگریزی میں ان کے اوپر سبق ہو آپ یعنی سیکٹیرین مائنورٹیز کو بھی تو دیکھیں نا جو سیکٹیرین مائنورٹیز ہیں جو آپ کی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں آپ کو دیکھیں کریکلم میں دینیات کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے تجوید سے قرآن پڑھیں تو مجھے خود انتظام کرنا چاہیے یہ میرے بچوں کے سکول کا کیا کام ہے اور سارے بچوں کو پڑھیں بھئی کھو سکتا ہے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوں شاکیل چودی صاحب نہ چاہتے ہوں تو یہ سکول تو یونیورسل چیز ہوتی ہے لیکن اگر اکثریت ہمارے ہاں ایک مذہب کے ماننے والوں کی ہے مسلمان کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسلامیات پڑھائی جائے ہمارے بچوں کو آپ باقی جو سبجیکٹ ہیں آپ فزکس پڑھا رہے ہیں اس میں بھی سائنس دان جس میں ما شاء اور مذرسل کی نصاب میں معذر سے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کی اردو بل کے بہتر ہوتی ہے جو مذرسل پڑھتے ہیں شکریہ شکریہ حارث میں اس وقت کم رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ آوریوز کی طرف سے کچھ کومنٹس بھی آئیں سوالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک کومنٹ آپ کی طرف سے ہاں کوئی بات نہیں کہ شکریہ جی میں صرف یہ کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حارس خلیق صاحب نے بات کی ہے کہ یہ سٹیٹ کا جو ڈی اے ہے وہ ڈی اے ہی ایسا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا رہے گا لیکن یہ جو مائنیرٹیز کمیشن کا جو بل تھا یہ آپ نے درست کہا کہ یہ بلکل غلط ہے قومی اسمبلی سے پاس ہوا سینٹ میں آج کی اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے اس کو پاس نہیں ہونے دیا سو دیس ای پوزیٹیو تینگ کہ یہ پاس نہیں ہوا اور ہماری تو بطالوہ تو یہی ہوگا کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے دیکھیں یہ جو پچھلا اسمبلی تھی پانچ سال کی اس پہ دو حکومتیں گزری ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو گورنمنٹ اور یہ قومی اسمبلی انہوں نے جتنا نان مسلم مائنارٹیز کو نقصان پہنچ جایا ہے اس سے پہلے بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا آپ دیکھئے اسی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا یہ جو بلاس فیمی علاقہ کو مزید سخت کر دیا ٹو نائنٹی ایٹ اے میں جو مزید ترمیم کر دی اور یہ آخری دن میں یہ ہوا اور سینٹ سے بھی پاس ہو گیا میں آج بھی بات کر رہا تھا chairman of the party کے ساتھ کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں اور شاید ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ یہ دیکھئے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو منورٹیز کا جو کمیشن کا جو بل پاس ہوا یہ بھی ان کی اگینسٹ گیا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اب آپ دیکھئے سنگل نیشنل کریکولم کا پارلیمان سے تعلق نہیں ہے لیکن پارلیمان نے اس کو ایک بار بھی ڈسکس نہیں کیا ایک بار بھی نہ کوئی موشن نہ کوئی ریزیلوشن اور اب جب سندھ نے پہلے کہا تھا کہ ہم پہلے منظور نہیں ہے تو اب ڈاکٹ صاحب ہوا یہ ہے کہ چار مذہبین انگلیش میثیمیٹکس فیزکس اور سائنس اس میثیمیٹکس اور سائنس کہ اس میں یونیفارم کریکولم ہوگا سو گوڑ اناف بٹ دی پوائنٹ اس کہ یونیفارم کریکولم تو ہوگا لیکن جیسے کہ آپ نے جائے فیزکس میں مذہب کو لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ جس طرح یہاں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کھل کر بات کی جا رہی ہے کشی طرح سے یہ آواز اٹھائی جائے اور کھل کے بات کی جائے لگی لپٹی بغیر بات کی جائے تو یہ ایک مسلسل عمل ہے یہ ایک سٹنگ سے نہیں ہوگا یہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے آپ دیکھئے بلاسفیمی کے قانون کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ اس کا ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ قانون جو تھا آسمہ جہانگیر نے کیس کیا ہوا تھا اور کچھ لوگ گئے فیڈل شریعت کوٹ میں اور کہا کہ بلاسفیمی کے قانون میں جو سزائے قید ہے یہ کم ہے یہ سزائے موت ہونی چاہیے اور جو خاتون گئی تھی اس عدالت میں وہ ہمارے جو موجودہ حکومت ختم ہو گئی اس کے ایک وزیر صاحب کی والدہ تھی وہ وہ کی پیٹیشن منظور کرتے ہوئے اس کو بنا دیا لازمی سزائے موت ہے اب کیا ہونا تھا پارلیمان نے اس پر قانون سازی کرنی تھی میر صاحب بہت کم لوگوں کو پتا ہے میں نے ریکارڈ دیکھا جب یہ معاملہ پارلیمان میں آیا سینٹ میں آیا تو جب یہ پاس ہو رہا تھا تو سینٹ نے چند تجاویز رکھیں کہ ہاں چونکہ فیڈل شریعت کوٹھی کا یہ فیصلہ ہے ہم مانتے ہیں لیکن ایک دو تین چار یہ چیزیں کر دی جائیں نیر صاحب that was not done that was not done اور جب وہ نہیں ہوا تو اب اس کے بعد یہ قانون پاس ہو گیا جب ہم کوشش کر رہے تھے دو ہزار سیونٹین میں کہ اس کو ہم درست کر سکیں تو ہم نے مطالبہ کیا کہ ہم کو اس کمیٹی کی پروسیڈ بتائی جائیں اس میں کیا فیصلہ ہوا تھا تو ریکارڈ سینٹ سے غیب ہے سینٹ میں نہیں تھا اور ہمیں لاؤ منسٹری جانا پڑا کہ ذرا ان سے پوچھ لیں کیونکہ یہ چیزیں لاؤ ڈیویزن کے تھو ہوتی ہیں لاؤ ڈیویزن نے پوچھا کہ کیوں چاہیے میں نے کہ ذرا بیس ہی چاہیے تو وہ ہم نے جب نکالا اور ہیومن رائٹس کمیٹی میں پیش کیا تو ایک بہت بڑے موتبر سینیٹر صاحب نے جو قائد ایوان تھے انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے اٹھانے کا مٹی پاؤ تو اس دن سے آج تک اس پر مٹی پاؤ ہے اور یہ پیش بی کیسے ہوا ہے بھلے ہوگا کچھ نہیں لیکن تو اٹھایا جانا چاہیے اور بار بار اٹھانا جائے کہ وہ کاروائی تھی سینیٹ کی اس وقت یا بختیار نے کیا کہا تھا اس وقت یہ جو بات صدر صاحب بن گئے تھے ایکٹنگ صدر مسیم سجان صاحب انہوں نے وہ ساری کاروائی نکال لیں دیکھ لو کیا فیصل تھا تو بات بڑی رنبی ہو جاتی ہے لیکن شکیل کچھ کنا چاہ رہے ہیں ایک تو صاحب اگر اس پر روشنی ڈالیں کہ بھٹر صاحب جیسا انلائٹنڈ آدمی آکسفرڈ اور برکلے کے پڑھا ہوا اس نے لانگ ٹرم نہیں سوچے تھے کہ یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا افیکٹ کیا ہوگا اور پھر ہم نے پاسپورٹ کے لیے بھی وہ کر دیا اور اس کی انگریزی بھی اتنی خراب ہے پروفٹ نہیں مانتا تو یہ کیا تھا مطلب اس کے بعد پھر زیالوک پہ الزام لگا کہ یہ بھی احمدی ہے تو اس نے پھر مزید بھٹو صاحب کے زمانے میں آئے یہ یہ بلکل ٹھیک کہا ہے کہ خرابی اسی سے ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اوبجیکٹیف ریزیلوشن سے بھی خرابی ہوئی پھر گریجولی ہم ڈلوان پھر پسل پہ گئے لیکن دیکھیں یہ جو آئین میں دوسری ترمیم ہے اس میں آئین میں ترمیم تو ہو گئی لیکن پھر اس آئین ترمیم کو لیگل ویپن بنانا یہ زیاہ اور حق کے دور میں ہوا اس کو کیا گیا بہرحال میں مانتا ہوں کہ دوسری آئین ترمیم جو ہے اور یہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ بنیاد وہی سے پڑی لیکن حقیقت یہ ہے کے ابجیکٹیو ریزولوشن کے بات وہاں سے بلکہ اس سے بہت پہلے سے مجھے یاد ہے کہ میں دیکھ رہا تھا تعلیمی کانفرنس نائنٹین فورٹی سیون نومبر کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تعلیم جو ہے وزیر تعلیم کی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ ملک اسلام کے دیا جائے ہم جو کہہ رہے تھے کہ پہلے تو ہم نے نہیں پڑی تھی یہ چیزیں لیکن وہاں سے شروع ہوئی تھی وہ چیزیں جب تو یہ بنیاد کے اندر جہاں بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جنر جنر جو تھی وہ تھوڑی سی غرد بیٹھی تھی کسی جگہ پہ تو وہ اس کے شاخصانے اب تک چلے آ رہے اور جگہ جگہ مختلف لوگوں نے کنٹیبیوٹ کیے ان کو کنٹیبیوشنز کئی لوگوں کے ہیں آپ کچھ کر رہے جی جی میں تھوڑی سی گزارش کر رہے میرا نام ہے سلیم بسمل اور میں ریٹائیڈ سیول سرونٹ ہوں ازاد کشمیر سے میرا تعلق میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑی حوصلہ حوصلہ بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر بڑی آرام سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس تھوڑی سی ایک منر مجھے دیں گے کہ میں بات کرنے سے پہلے صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں مظافرہ باد میں ڈپٹی کمیشنر تھا اور کوئی ایک کانفرنس تھی اور ہم کھانے کے بعد ایک چھوٹے سے سائیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی دوبارہ دوسرا سیشن شروع نہیں ہو رہا تھا تو میں نے وہاں یہ بات کر دی ویسے ہی کہ یار میں ہوں تو کشمیری لیکن مجھے چاوروں کے ساتھ قدو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ میں تھنڈے قدو کھاتا ہوں صبح ایک صاحب تھے وہاں بیٹھے ہوئے اس اس واقعے کو درہ غور سے سنیے گا مجھے جو ہے نا آج تک اس میسے میں نکل نہیں سکا اس نے کہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آپ کا یہ شوق ہے ماشاءاللہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں اچھا یہاں تو تک تو بات ٹھیک تھی سیڈنلی انہوں نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ قدو حضور پاک کو بہت پسانت ہے اور پھر ساتھ یہ نریٹ کیا کہ ایک صاحبی کہا یا اس سے بعد کی بات کی کہ وہ ایک صاحب تھے ان کے سامنے ان کے بچے نے کہا پلیٹ پھینک دی یا تھالی پھینک دی کہ آج کا دوپا کہہ میں نہیں کھا تھا ان صاحب نے تلوار نکالی اور انہوں نے اس بچے کا سر کلم کر دی یہ ہوتی ہے عقیدت اور یہ ہوتی ہے بات اب یہ یہ بات کوئی سے حضم نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کیا نانسنس بات کر لیں how come یہ قرآن اور حدیث جو میں نے پڑھا ہوا ہے جو یعنی جو ہے نا وہ کسی کیڑے کو بھی جو ہے نا حق نہیں مار سکتا جو نبی اور آپ اس کے ساتھ یہ منصوب کر رہے ہیں کہ اس کے نام کے اوپر کوئی بندہ قتل ہو جائے اور اس کو آپ جو ہے نا گلیمرائز کر رہے ہیں اچھا اب اس بندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ڈی سی بھی ہوں یہاں تو وہ اسے میرے ساتھ آرگیو کرنے لگ پڑا تو پھر کسی نے کہا مجھے کہ اس کو بعد میں تو جب اس کو پتا لگا کہ یہ ڈی سی ہے سڈنلی تون سر ایکسل میں میرا مطلب یہ تھا اور یہ میں کہنا یہ بات نریٹ کرنے سے میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کنفیین کنٹریڈکشنز اور کہنا چاہیے کہ ڈائکوٹمی کی پیدا بار ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے پورے جو اکابرین ہمارے ہیں جو ہے بانیان پاکستان کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی میں جو ایک ہمبل سا ایک عام آدمی ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ اس پاکستان کے بارے میں کوئی نقشہ خاکہ کسی نے سوچا ہوا تھا فورٹی سے لے کر فورٹی سیمن تک نیرو پوری اسٹری لکھ کے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لکھتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے اور سارا کچھ کام ہے اور جو کتاب لکھنے والا تھا ابوالکلام وہ ادھر ہی رہ گیا اور اس کا جو تھار تھا اس سے ہم ایک کریں ایکس اپٹ یا نہ کریں کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہمارے جیسے جو لوگ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف ایک پیسیو کلاس ہے جو کہتی ہے کہ میرا آج کا دن گزر جائے تو اس کو رہنے دیں اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں ہر گرین ایریے پر آپ کو یہاں مسجد ملتی ہے آپ لیجسلیشن کرنے لگے ہیں جی مائناریٹیز کو تحفظ دنے کے لیے آپ اس کے جو ہے نا اسلام آباد کے گرین ایریے کا تحفظ نہیں کر سکتے کون سا ڈی سی ہے جو جا کے بلڈوزر پھیر سکتا ہے یعنی مسجد ضرار پر جو آپ کی مسجد نہیں ہے جگہ نہیں ہے جس کے لیے آپ نے پیسی نہیں دیئے ہوئے تو یہ جو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے مائناریٹیز والے ان کو میں بحیثیت جو ہے نا کوئی وزیر آزم یا صدر کیا گرنٹی دے سکتا ہوں کہ جی میں آپ کا تحفظ کروں گا میں تو ایک اپنی جگہ جو گورنمنٹ کی سٹیٹ لینڈ ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر میں تو کٹڈ شارٹ کہ جو ہم بات کرنے والے ہیں یہ بات کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اور بلا خوف کرتے رہنا چاہیے اور جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے ہمیں اپنا اختیار استعمال کر کے جو منافقت ہے ڈائکوٹومی ہے اس سے نکلنا چاہیے اگر فرض کریں کہ یہ بات کی تھی کہ ایک آدمی الزام لگانے والا اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ جی اس کو بھی وہی سزا ملے جو یعنی اس وکٹم کے لیے وہ اس یعنی بلاس فیمر کے لیے ہے تو پھر جو ہے یہ اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا یہ ایک قربانی سے بات نہیں بنے گی مطلب ہے آپ نے اپنے اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس دین کی سپیرٹ کے مطابق جو ہے نا میں مجارٹی مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں مسلمان کمیونٹی میں کہوں گا کہ منافقت سے باہر نکلو منافقت سے باہر نکلنے کا تردہ یہ ہے کہ غلط مسجد بنی ہے تو گراو اس کو گرا نہیں سکتے تو اس کے بارے میں بولو لیکن اگر فرض کریں یہ نہیں کرنا تو پلیز پھر جو ہے نا یہ آپ اپنے گروں کے اندری رہیں پھر مزید نہ کریں شکریہ آپ کا اور کوئی ایک کمیونٹ کوئی سوال میں دو تھی سوال دو تھی کمیونٹ لے لوں میں جی کہ وہاں پہچھا تینکیو تینکیو عرز بھائی اور میں اب سب کا شکر گزاروں ایک پاکستانی منورٹی ہونے کے نا دے سے بہت شکر گزاروں بلیک وول کا کیس نے یہ کام کیا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی ہم منورٹی کی لوگ ہیں وہ ہم پیدایشی دور پہ سیکولرز ہیں ہمیں وہ انوائرمنٹ ہمیں گھر سے مل جاتا ہے کہ ہم نے سیکولر رہنا ہے میں ہندو ہوں میں کرسچن ہوں یا میں سکھ ہوں لیکن جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ پچھتر سال سے ہمارے ہاں کوئی پولٹیکل سوچ کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا اگر ازادی تھی ازادی کی تحریک چلی جب تو وہ بھی ایک کومنسٹ جو لوگ تھے انہوں نے چلائی اپنی بات کروں تو کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پولٹیکل پولٹیکلی طور پہ پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے وہ سوچ رکھی بلکہ انہوں نے اسی دار کا حصہ بنے وہ اگر وہ فائلیں چوری ہو رہی ہیں یا وہ فائلیں نکل رہی ہیں وہاں سے یا وہ فائلیں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو منورٹی کے لوگ وہاں پہ ہیں وہ اپنی بات رکھی نہیں پا رہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر پا رہے مضبوط ہے ہی نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر نگیر کے ساتھ مل جاتے ہیں اپنی سوچ کو ختم کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر نگیر کے ساتھ مل جاتے ہیں حالانکہ ان کو اپنی سوچ رکھنی چاہیے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ میری جو شرٹ ہے جو میں نے آج کلر فوٹ پہنی ہے کہ آج میری منورٹی کا دن ہے سفید رنگ بھی اس کو خوبصورت کرتا ہے جھنڈے کو بدفورت نہیں کرتا لیکن میرے جو گریے بان ہے میں نے یہاں سے آج اس کو پھرا سات ریو کیا کہ میرا گریے بان پھٹا ہوا ہے منورٹی ہوں میں میرا گریے بان پھٹا ہوا یا میری شرٹ پھٹی ہوئی ہے کیوں کیونکہ فرنٹ سے میری جو بہن ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس کی وجہ میری اور میری جو کمیونٹی کے جو لوگ سیاسی ہیں ان کی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو اس لیول پر لے کی نہیں گئے اپنی ایجوکیشن کو اس لیول پر لے کی نہیں گئے کہ ہم نے پروٹیکلی مائنڈی ڈویلپ نہیں کی ہے کہ ہم نے کیسے بھٹو کی سوچ کو کیسے زیا کی سوچ کو کیسے مشرف کی سوچ کو ہم نے چینج کرنا ہے ہم نے اپنی سوچیں کی نہیں ہے جی صرف آج تو برا دینے آج تو بولنے دیں نہیں بہت ٹھیک ہے مگر مگر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے ابھی تو کچھ کومنٹ آنے ہیں بھی جوابات دیں نہیں سر ابھی آپ کی عمر ہے ابھی جواب آنے دیکھیں بس میں سر یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے جو گریبان ہے ہمارے جو جگہ جگہ سے ہمیں پھاڑا جا رہا ہے لائلپور میں بیٹیوں کو کیا جا رہا ہے یا سندھ میں بیٹیوں کو کیا جا رہا ہے تو اس میں میرے اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کا بھی فالٹ ہے جو آگے گئے اور انہوں نے کام نہیں کیا ان میں بے شک وہ تارک سی کیسر ہو یا پھر وہ سناولہ صاحب ہو یا ناصر محمود کھوکر ہو یا وہ کمار صاحب ہو کوئی بھی ہو انہوں نے اپنی بات رکھی ہی نہیں چاہتے ایم سوری میری بہت شاہر تھوڑے سا ہارش ہو گیا لیکن مجھے اپنی کمیونٹی سے اپنے ہی لیے مسئلہ ہے thank you very much جب تک میں کوئیٹلی ایک کو کومنٹ بھٹر صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کر دیں تو آئیں گا مولوی کبھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو پتا ہے مولویوں نے کیا کیا تو میرا یہ خیار ہے کہ یہ ہم مسلمان کو ڈیفائن کرتے کرتے یہ ہنگو سکھ اور کرسچن کو بچارے پیچھے رہے گئے ہیں اب مسلمانوں کے انگر بھی مائنورٹی ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں مجھے لگتا آخر میں دنیا میں ایک مسلمان رہ جائے گا کیونکہ دی اگر 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 تو یہ ایک جو انٹرنل ڈیوائسیو چلکی چلی جا رہے ہیں بگر اگر 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 مسلمان کافی سار مسلمان اس وقت ان کو بھی ہم کافی سمجھ گئے ہیں نا یہ یہ کہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے یہ پچھے رہے گئے ہیں یہ ان کو دیجے گا دیجے گئے ہیں دوکٹر شیف صاحب سر آپ نے سنگل نیشنل کرکلیمنٹ کی بات کی تھی کہ سنگل نیشنل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر کم سی ایس ایس کی ہونا چاہیے چلیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں نے تو جو اس کا ہے اسو اسو کی اسو اسو کی ہے اگر آپ سلیبس دیکھیں تو مسلمانوں کو اسلامی پڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور جو کرسٹین ہیں یا کوئی ہندو جو ڈائزم اور سکھ ہزم ان کو چھے سبجیکٹس پڑھائی جا رہے ہیں اسو میں ان کو ٹھارہ سبجیکٹس 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 اور جو دوسرے مسلمانوں کو اسلامی سبجیکٹس سب مسائل تب ختم ہو سکتے ہیں جب سٹیٹ کا ریجن نہیں ہونا چاہیے ریجن لوگوں کا تا سٹیٹ کا ریجن نہیں ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکسن عوامی جمہوریہ پاکسن ہونا جی کیونکہ یہ عوام کا ملک ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے سارے کوشش کریں نا اس کے لئے تو دوسر صاحب آپ کچھ کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ایک اور کمیٹ جلدی سے بتا سر میرے نام سعود اللہ میرے تعلق پولیستان سے میرا کوششن ڈاکٹر صاحب سے تو سر جب پاکستان آزاد ہوا جب زیا کا دورہ ہے تو اسلامیزیشن کے ذریعے انہوں نے ریلیجیس ایکسٹریمیزم لوگوں میں انفیوز کیا لوگوں کو زیادہ ریلیجی مطلب اب ہم انتہا پسند بن گئے اور اس کے بعد یہ جو سٹیٹ نے خود جام بوجھ کے تالیبان کو اور اس طرح کے لشکر رہے تھے با ہوا اور ہم سپورٹ کرتے آ رہے ہیں سر پاکستان تو سر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں اپنی پولیسی پوری بدلنی چاہیے سر اس بارے میں اچھا ایک تو یہ ہے کہ کچھ دیپریشن والی چیزیں ہم نے بسکس کی اور نیچرلی تو اب اس کو کنکلیوڈ مرحل میں ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں تین چار چیزوں کو میں ہریڈلی رکھر کر دیتا ہوں ایک تو یہ خوشی کی خبر آپ کو مل گئی مجھے رات مل گئی تھی کہ یہ جو کمیشن ہے اس کا بل روک یہ اس کا بل سینٹ نے روک دیا ہے سو ایسی گوڈ نیوز اب لیٹس ہوک کہ ہم اس کے لیے افرٹ کر کے تو اس کو جو پرنسپلز ہیں ان کے مطابق کر لیں گے ہوک تو رکھیں باقی تو دوسرا دوسرا انہوں نے تین چار جو پانچ انسیڈنٹس بتائے یہ ضرور ہے کہ انسیڈنٹس کچھ بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اٹھ دی سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤ کہ آل موسٹ ہر انسیڈنٹ پہ مجھے میسج آتا ہے مطلقہ لوگوں کی طرف سے کیونکہ وہ اتنا اب وائیڈلی سرکولیٹ ہوا ہوا ہے تو اور نیکسٹ فائیو منٹس میں آئی ڈیورٹ دیٹ میسج ٹو دی کنسائن لائی جی اور اس کا بھی پھر مجھے جواب آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ ضرور ہے سب پہ کہ ایک طرف اکسٹریم اسٹ آلیمنٹس ہیں تو ان کو کیسے ہم ہینڈل کریں کبھی وہ بیچ میں رینجرز کو ڈالتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں you know it's not you know وہ party بن گئے اس کے ساتھ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے اسٹیٹ جتنی ہونے چاہیے اور اس میں ہمیں سب کو افرٹ کرنی ہوگی شیح پرہ میں you know ڈیٹھ سال ہو گیا اس بات کو ایک انسیڈنٹ ہو گواہ پوزیٹیویٹی بھی ہے اب فائنلی آپ سب کے لیے یہ جو ہے ہمارا سلسلہ کمیشن کا اس میں ایک پارٹ یہ ایویکوی ٹرسٹ کا بھی ہے تو جیسے آپ کو پتا کہ ایویکوی ٹرسٹ کی پراپرٹیز وہ پراپرٹیز ہیں جو ہندو اور سکھ پیچھے چھوڑ گئے اب جب یہ میٹر ادھر سپریم کورٹ میں ریز ہوا تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہیوج اب یوں ایک سکینڈل بنتا جا رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو لیکن let's first have the audit done ٹھیک تو auditor جنرل آفس کو کہا گیا audit ہوا تو آپ اب میرا مطلب آپ کو شاک میں بیجنے کا نہیں ہے آلٹیمیٹلی اس میں سے گوڈ نیوز ہی نکلے گی تو پتہ چلا جی audit سے کہ ہنڈرڈ بلین کا اس میں گپ لائے بلین اچھا جب میں نے بلین ادھر کہا کوڈ میں تو انہوں نے پھر مجھے میں نے پھر کہ بلین پھر پوچھا گیا کہ نہیں ملین میں گیا سو عرب کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہے ہمارے انسٹیوشن کی حالت جو ہم نے کر دی ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے جو پارٹی آتی رہی ہے وہ اپنی مرضی کا چون کے لگاتی رہی ہے جو چیئر میں نے تو اب کوئیسن روز کہ اب کیا کریں جب یہ ہنڈرڈ بلین سامنے آ گیا تو میں نے کو کہا بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو چھوڑیں ہم ہنڈل کرتے ہیں اس کو میں سمپل کوئی یہ نہیں ہے کوئی اسمانی نسخی ہیں یہ میں واپس آیا آفیس تو میں میں آئی جیس سے بات کی ساروں سے میں کہ دیکھو بھئی ہم ایک ٹاسک فورس ازر میں بنانے لگا ہوں اور اس میں آپ سارے میمبر ہیں اس کے ڈی جی ای 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 جو جو چیئر میں ہے وہ اس کا مہنبر ہے اور یہ جو ڈی جی ہے جس نے آڈٹ کا جو ان چارج ہے وہ اس کا مہنبر ہے تو اب وہ میٹنگ ہم ہر مہینے کرتے ہیں پرسنلی میں اس کو دیکھتا ہوں اور ہر مہینے جو عبداء بھی ہوتی ہے آئی جی اس آپ نے کیا کیا ہے اس مہینے میں ترنٹی سکس بیلین نمبر وان نمبر ٹو ستر کروڑ کا کیش بھی رکور ہو چکا ہے وہ کیسے ہے کہ لوگ کرائی بھی نہیں دے رہے تھے یعنی یہ ہے ہماری گورننس کی اصل کانی جو ہے چلیں وہ ستر کروڑ آگیا ہے بلکہ یہ جب چھویس بیلین اس وقت اس دن بعد تھی بعد میں پانچ بلین اور ایڈ ہو ہے تو کسی نے وہاں سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا جی وہ اکیس عرب کی ضرورت ہے الیکشن کرانے کے لیے تو اکیس تو آپ کو مل گیا ہے تو اب تو الیکشن کرا لیں یہ یہ سپریم کورٹ میں بات ہو بھی وہ اپنی جگہ تو اب تیسری بات کیا آئی تیسری بات یہ آئی اس میں کہ یونو بڑے بڑے ڈرامے ہیں امیسے اس ملک میں فدا خیر کر صرف ایک جگہ سے ڈائی سو دکانوں کی ایک پوری مارکیٹ سب کفزہ اور وہ کفزہ ہم نے اسی پراسس کے ذریعے چھڑوا لیا اور اس کی جو انہوں نے مارکیٹ تو نہیں ویلیو لگائی ہے وہ دی سی ریٹ اور جو بھی لگاتے ہیں وہ ٹین بلین سے زیادہ ہے یونو سو اگر ہم کچھ نہ کچھ لگے رہیں تو اٹس ناٹ لگیر دارک کچھ نہ کچھ اس میں ریز آف ویلیو لائٹ آئی 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 بھی رہی لازو میں کبزے میں رہی ہیں لازو میں بھی آئی ابھی تو دیکھے نا یہ جو میں 26 بلین کہا ہے یہ 1 4th ہے 3 4th is yet to be 3 crores such a good thank you very much thank you very much all of you سیکنڈ دے دیں مجھے میں سر کے سوال ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کے کام کے بڑے مطرف ہیں اور پنڈی میں جو قبرستان ہمیں ملا ہے وہ آپ کی سختی سے ملا ہے بہت نہیں اس کے بعد میں صرف درخواست کرنا چاہوں گجرہ والا کا سرگودہ کا حارون شہزاد ہے وہ ابھی تک اندر ہے اس کے علاوہ کیسر جو کہ پرچہ اس پہ ہے ہی نہیں وہ بھی پلیس کسٹیڈی میں گجرہ والا کا گجرہ والا سر کیسر جاوید ہے اس پہ وہ جو پرچہ ہے میرے پاس ہے اس ایف ایر میں دکھا سر اسی طرح حارون شہزاد والا جو کیسر وہ اس کا ایویڈینس ہے جی سر میں میں آپ کو سر ووٹس کر دوں گا میرا کام یہی ہے اس پہ آکھ اور اس وقت تک اس کا پیچھا کرنا جاتا سر آپ کی بات سر سر نے کہا میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں پچھلے دو سال سے بجٹ کام کر رہا سر وہ مجھے معلوم ہے ہمیں معلوم ہے ہم تو ایک اس لیے کہ یہ جو منورٹیز کا کام ہے یہ عبادت سمجھ کے کار رہی یہ سچ بات ہے یہ ہمیں کی کہ میں اس کو ریپیٹ کیا بار بار کیا اس میں ایک positive بات بھی ہے پچھلے دنوں social میڈیا پہ آیا کہ کسی جگہ مولوی صاحب نے سویڈن والے واقعہ کے سلسلے میں احتجاج تھا اور ان لوگوں نے جھنڈے جلانے تھے اور تقریبا hundred کے قریب جھنڈے cross بنا ہوا ہے اور ان کی دلازاری ہوگی جو ہمارے minorities ہیں ان کی دلازاری ہوگا تو ہم نہیں چاہتے تو positive ہے یہاں صرف اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے اور حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے میں اس لیے سر بہت شکریہ آپ کہ اس کو highlight کرنے کا موقع دیا آپ نے شکریہ جائے شکریہ ہاریس کا اور جائے کا گفتگو رہی اور کاش وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم اور بھی گفتگو کرتے شکریہ 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 شکریہ